ست سنگ دے بچن اس پر پوری جی دوارہ فرمائے گئے انگریجی ست سنگ دا پنجابی انواد ہے ست سنگ دے بچن دوستو اس پوڑے سمیں وچ صدی میٹنگ وچ تو ہاڈا سو آگت ہے میں جاندہ ہاں کی بار موسم خراب ہے تو انفیسلن والیاں سڑکا اتھے بہت ساری برشدہ سامنا کرنا پی آہ ہوگے گا میں نکوشی ہے کہ تسی اتھے پہنچ سکے جدو میں آیا سی تک کا ٹوکٹ دریش بہت سندر سی برکل ایک سر دی 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 پوسٹ کار دی تصویر بنگو اسے کر کے میں کہا تھی خراب موسم دا بھی کچھ معافضہ ہوندہ ہے ایک سندر خراب موسم بھی ہو سکتا ہے سو میں اس چنگ مارے دا سمیل دیکھیا اچانک میں نو ایک ای میل بارے یار آیا جو آج سویرے نیوزی لینڈ تو آئی سی ایک ای میل ایک اجہی ویاکتی دی سی جسنو کئی سال پہلا ایک ستگرو تو نام دان دی دیکھیا ملی سی اس نے بڑی ساپ دانی اتھے سچنجے ٹانگنال ابی آس کیتا سندر نتیجے پراپت کیتے ستگرو دا نوری سروپ دیکھیا او بہت خوش سی اتھے اسنو ہوروی اندرونی تجاربے حاصل ہوئے انہا سارے سندر تجاربیات و بعد اس دے حد بابا فکیر چاند دی ایک کتاب اتھے ایک ویڈیو لگی ہن بابا فکیر چاند ایک سنت سن جنہاں نے دعویٰ کیتا کہ وہ کچھ بھی نہیں سی کر دے دراصل انہاں دی پرکاشت کیتی گی جیوی نی جسنو دا ان نوائنگ سینٹس کہا جاندہ ہے وچ انہاں نے دعویٰ کیتا کہ ستگرو کچھ بھی نہیں جاندے ہر چیز جو تسی پراپت کردے ہو او تو آڑے اندروں آن دی ہے اتھے ستگرو تو آڑے اندر اپنے نوریس روپنے بھی پرجیکٹ نہیں کردے تسی اپنے آپ ہی نوریس روپنے پرجیکٹ کردے ہو بابا فکیر چاند نے ایک ادھارن داتا اپنے جنگی دا ادھارن جدو او اتھے انہاں دے کچھ چیلے فوج وچسان اتھے ایک دن انہاں دے تین چینڈیاں نو اچانک دشمن نے چارے پاسیاں دو کیر لیا انہاں نو لگیا کی انہاں نو مار دتا جاوے گا اس لی او اکٹھے بیٹھ گے اتھے انہاں نو پراتھنا کی تھی بابا جی ساڑا سما آ گیا ہے سانو لگ رہا ہے کی دشمن نے سانو مار دینا ہے آخری سہارے دے روپ وچ اسی تو ہڑے اگے پراتھنا کردے چوندے ہاں کرپا کر کے ساڑی سمبار کرو اتھے مرن تو ترانت بات سانو سچ کھن ور لے جاؤ کرپا کر کے ساڑی مدد کرو اس سمیں بابا جی انہاں دے سامنے لگ پاک ایک شریرک روپ وچ پرگڑ ہوگے اتھے انہاں نے کہا چنتہ نہ کرو تسی آج نہیں مروگے چنتہ نہ کرو اس چھوٹے جہے روک دے پچھے ایک چھوٹی جہی چاڑی ہے چاڑی دے ہیٹا ایک سرنگ ہے جی تسی اس سرنگ وچ چلے جاندے ہو تا تسی دشمن دیا پلٹنا دے پچھے چلے جاؤگے اتھے بچ جاؤگے جاؤ اتھے سرنگ وچ داخل ہو کے دجھے پاسے باہر آ جاؤ میں تو انہاں اتھے ہی ملنگا اے کہہ کے اوہ الوپ ہوگے اے ستگردی طاقت احران ہوئے کی اوہ اجیہ بھی کر سکتے سن انہاں نے پچھے بھال دیکھیا اتھے چاڑی دے ہیٹا ایک سرنگ سے اوہ سرنگ وچ چلنگ کے بچ گئے اوہ ستگردے بہت تنوادی سن کی اوہنا دے جان بچ گئے اوہ دوڑے دوڑے بابا فکیر چاند کو آئے اتھے کہا ستگرد جی ساری جان بچان لے تو اڑا بہت بہت تنواد ستگردے نے کہا کی ہویا انہاں نے کہا تسی آئے سی سنو سرنگ بارے دسیا اتھے اسی بچ گئے بابا فکیر چاند نے کہا میں نو اس بارے کچھ نہیں پتا میں اوہتھے نہیں سی میں نو تک خود اپنے مارے جان تو ڈر لگ رہا سی تسی کی گل کر رہے ہو انہاں نے کہا ستگرد تسی خود ساڑے کول آئے سی اسی تنہ جانیاں نے توہانو دیکھیا اسی توہانو صرف دیکھیا ہی نہیں بلکہ تساں نے سانو ایک سرنگ اندر جان لے کہا جس بارے کوئی نئی سی جان دا اتھے تسی ساڑی جندگی بچا لے انہیں نمانے نہ ہوو اتھے نا جانن دا دکھاوانا کرو بابا فکیر چند نے جواب دتا سچ وچ میں نو کس بارے بلکل نہیں پتا ساتگرد کسی چیز بارے نہیں جان دے پھر بابا فکیر چند نے کئی سر اتھے سپشٹ توڑ دے کہا کہ ساتگرد اصل وچ سوے جا آپے دے پرشاوے دے روپ وچ آن دے ہن اتھے سارا پیت ساڑے آپنے وچ ہی ہوندہ ہے تو انہوں جو کچھ بھی پرابت ہووے گا وہ تو انہوں آپنے اندر تو ہی پرابت ہووے گا اتھو تک کہ ساتگردہ نوریس روپ بھی تو آڑے آپنے اندر ہے اتھے ساتگرد باہر اس لیے پرگڑ ہوندے ہن تاکہ تو آڑے وچ اس طرح دا وشواش پیدا ہو سکے کہ تسی اپنے اندر جا کے اپنے آپ دے پہچان کر سکتے ہو اس لیے انہوں نے کہا میں نے کچھ نہیں پتا ساتگرد کچھ نہیں جاندے اتھے یہ کوئی ساتگرد کہندہ ہے کہ وہ سب کچھ کر رہا ہے تا وہ ساتگرد ہے ہی نہیں انہوں نے کئی اجیہ سنسنک کھیج بیان دتے جنہ کر کے بہت بیواد ہو گئے کہ ساتگرد کون اصل وچ کو شکتی ہوندی ہے جا او کیول سوے جا آپ پیدے ہی پرشانے ہن او کیول اس لیے پرگڑھن دے ہن تاکہ تو انہوں اندر لے جایا جا سکے اتھے سارے پید اندر ہی ہن اسی بابا فکیر چند بارے جکر کر رہے ہن کیونکہ لوگ ہیں دے ہن او ایک اکو ایک امان در ساتگرد سن جنہ نے ایک بھول کی تا کہ یہ کچھ نہیں سن جان دے باقی سارے دعویٰ کر دے سن کی اونا کو ساتگردیاں ساریا شکتیاں ہن بابا فکیر چند بارے کہا جاندہ ہے کی او ایک امان در ساتگرد سن پر فید سوال اٹھتا ہے باقی پرمچند ساتگردیاں بارے کی کہا جاوے جنہ نے کئی لوگانوں نامدان دے دکھے دتی ہوئی ہے اتھے لوگانے جنہ دے نوریس روپ دیکھے ہن کی اونا لوگانے ساتگردیاں نوریس روپ نہیں دیکھے کی ساتگردیاں اس وچ کوئی ہاتھ نہیں سی گال اس طرح ہے کی میں نجی توڑتے بابا فکیر چند نو کئی وار ملیا او خوشی آرپر وچ ساڑے گوانڈی سان میرے پیتا و جی او تھے ٹیچر سان او میرے پیتا جی دے چنگے مطر سان اتھے اسی انہ نو کئی وار ملے اسی اس کٹنا بارے بھی بابا فکیر چند نال نجی توڑتے گال کیتی سو اس لئے میں نو اس دینی جی جان کاری ہے بابا فکیر چند نے سان سنجھایا کی اونا نے اس کر کے اے ساری چنجاں کئی ہیں اونا نے کہا اس صداقارن اے ہے کی جدو لوگ کسے ساتگر پچھے لگ دے ہن تا او کوئی بھی سمنن ابیاس نہیں کر دے او سوچ دے ہن کی اس ویاقتی دے پچھے لگنا ادھے اس نو مندنا ہی کافی ہے اس لئے بابا فکیر چند نے اس تحت دے بہت جوڑ دتا کی سچائی ساڑے اندر ہے اتھو تک کی ساتگر بھی ساڑے اندر ہے آخر کار اس سب رچنا جو سانو باہر دکھائی دندی ہے وہ سب اندر تو ہی پرجیکٹ ہوندی ہے یہ اس ساری رچنا اندر دا ہی پرشاوہ ہے تا نشچت توڑتے ایک سطول ساتگر بھی اندر دی ہی پرجیکشن ہے اس دا ارتھ ہے اصل وچ ایک پرمسان ساتگر ساڑے اندر ہے باہر نہیں پر اسی اس نو دیکھ نہیں سکتے جدو اسی اپنے آنکھا باندھ کر دے ہیں تو سانو نیرا دکھائی دندہ ہے اس لئے جو پرجیکٹ کرتا ہویا ساتگر سانو باہر دکھائی دندہ ہے وہ در اصل اندر دے ساتگر وانگ ہی کاروائی کرتا ہے وہ کیول ایک پرشاوہ ہی نہیں ہندہ بلکہ ایک سرگرم پرشاوہ ہندہ ہے کیونکہ اس نو سن کے اس دے راستے دے چال کے اس تو دیکھے لے کے سانو اپنے اندر دا سچا ساتگر مل جاندہ ہے اس لئے ہر سمیں سچا ساتگر ساڑے اندر ہندہ ہے انہ نے اس نکتے تے جوڑ دتا کہ وہ کچھ نہیں سا جاندے صرف ایک گل سمجھاؤں لے کہ کسی بھی منوکھنو انہیں وانگ نہ منو سنو کہ وہ کی کہندے ہن جو وہ کہہ رہا ہے اس دے پالنا کرو اتے تسی ساچنو اتے سچے ساتگرنو اپنے اندروں لب سکو گے کیونکہ ساتگر دا نوریس روپ وہ ساتگر ہندہ ہے جو تو انو واپس کرنے جاندہ ہے وہ روپ ساڑے اندر ہے نہ کی باہر پر وہ باہر بارے روپ نال انہیں میل کھاندہ ہے کہ اسی دوہ ویچ ایک رشتہ دیکھ سکتے ہیں انہ دوہ ویچ انہیں سمانتہ کیوں ہندی ہے اے باہر والا روپ اندر تو پروجیکٹ ہویا ہندہ ہے اس لئے یہ کہنا بہت مشکل ہو جاندہ ہے کہ سانو کس دا لڑ فرنا چاہیدہ ہے باہر والے دا جا اندر والے دا سچ اے ہے کہ سانو اندر والے دی پالنا کرنی چاہیدی ہے کی اسی باہر والے تو میرا اندر والے دی پالنا کر سکتے ہیں بلکن نہیں پھر مطلب صاف ہو جاندہ ہے یہ کہ سانو باہر والے جیو دے مرشد دی پالنا کرنی پاوے گی جو ساڑے نال گال کر سکتا ہوئے جو سانو سکھیا دے سکتا ہوئے جو ساڑے سوالہ دے جواب دے سکتا ہوئے جو سانو صحیح راستہ دکھار سکتا ہوئے جو سانو دس سکتا ہوئے یہ روحانی راستے ہوتے اسی قدو گالت ہاں اتے قدو صحیح ہاں جو سانو اس سفر دے سارے ویروے دس سکتا ہوئے جو اسی شروع کرن جا رہے ہوں آگے جو سانو اندر جان لے پریریت کر سکتا ہوئے جو سمی سمیتے ساڑے لوڑ پینڈ والے سادرانال اندر لے جان ویچ مدد کر سکتا ہوئے یہ سارا کچھ ہون تو بعد سانو پتا لگو گا کہ جو سدیوی ساتھ گروہ ہمیشہ ساڑے نال ہوئے گا وہ ساڑے اندر ہے اتے او ساتھ گروہ دا نوری شروع ہوندہ ہے جو سانو اپنے اندر اپرابت ہوندہ ہے اس لئے باہر والے ساتھ گروہ دی ایک پوم کا ہے اتے اندر والے ساتھ گروہ دی بھی ایک پوم کا ہے اتے کیونکہ یہ باہر والا اندر والے دی پرجیکشن ہے اصل ویچ اے اندر والے ورگا ہی ہوندہ ہے واسطہ ویچ ایک ساتھ گروہ نے کہا ہے انتر باہر ایک کو جانو ایک اور گیان بتائے جس دا انواد ہے اندر اتے باہر ایک کو جہا جان اے میں اپنے ساتھ گروہ تو سکھیا ہے یہ نہ سمجھو کہ باہر الگ ہے اتے اس تو پانچ کے سانو کے تے اندر جانا چاہیدہ ہے کی باہر دا سنسار ایک رچنا ہے اتے اس تو پانچ کے کے تے اندر جانا چاہیدہ ہے باہری انوانت سنسار وی اندرو پرجیکٹ کیتا جا رہا ہے اتے او اندرونی سنسار ہی ہے جس نو اسی باہر دیکھتے ہیں پر اے باہر والا سنسار بہت اصل نجر آندا ہے اس ویچ باہری اصلیت سارے تاتحان اے ستھول توڑتے اصلی بندا ہے اس لئے اس ستھول حقیقت جس نو ساڑا مند سبکار کرتا ہے اتے سامجدہ ہے کی باہر دی دنیا ہی اصل ہے اس ستھول حقیقت ویچھ ہندے ہوئے سانو بہت ہی علنگ کرمائی اتے انجان چیز دی پال اندرو کرنی پیندی ہے ساڑی اس سوچ کر کے اے باہر لی دنیا ساڑے لی حقیقت بن جاندی ہے اتے اس باہر لی دنیا اتے ستھول شریر نو اکو اک اصلیت سامجدے ہوئے اسی اندرو ہور اصلیت تاں دی خوج کردے ہیں کیونکہ اسی باہری سنسار نو اصلی ماندے ہیں سانو باہر لی ساتھگرو نو بھی اصلی روپ ویچھ لیڑا پیندہ ہے حالانکہ باہر لی ساتھگرو اندرو پر جیکٹ ہندے ہوئے بلکل اندروالے ساتھگرو دی طرح ہی کامکار رہا ہندہ ہے دوہا وچالے کوئی فرق نہیں ہے دوہا وچالے کوئی فرق نہیں ہے اس لئے اے لوکہ لیک بہت ہی عجیب قسم دی گنجل ہے کی اسی اس سطور سنسار نو اصلیت سمجھ دے ہاں اس تو علاوہ اسی کچھ خور سوچ ہی نہیں سکتے سادھے کول اس دی طلع کرن لی ہور کوئی حقیقت ہے ہی نہیں اے ہی اکلوتی اصلیت ہے جس بارے اسی جان دے ہاں بے شک جدو اسی سوندے ہاں تا اسی ایک خور آرزی اصلیت نا نرمان کردے ہاں جس نو سپنا کہا جاندہ ہے سپنے دے سمیں اس سپنے دے سنسار بھی اصلی ہندہ ہے پر جدو اسی جاگ جاندے ہاں تا او اصلی نہیں ریندہ اتھے اس طول سنسار ہی ساری حقیقت ہے جس نو اسی صرف ایک کو ایک اصلیت سمجھ دے ہاں جدو اسی اس تو جاگ جاندے ہاں تا اے اصلی نہیں ریندہ اتھے سانو پتا لگ دا ہے کہ اے بھی ایک سپنے ہی تی طرح نقلی سی جدو اسی ایک اچھلی اصلیت تے جاگ دے ہاں تا اے سطول سنسار پوری طرح نقلی ہو جاندہ ہے اتھے سانو پتا لگ دا ہے کہ اے بھی ایک سپنے دی طرح ہی سی اس لئے اے یاد رکھنا بہت مہتب پورا ہے کہ جدو اسی اتھے سطول سنسار ویچ ہندے ہاں اتھے اے ہی ساڑی ایک کو ایک اصلیت ہندی ہے تا صرف اے ستگرو ہی سانو دسکا سکتا ہے کہ کی کرنا ہے جو باہر خود ایک ستھول روپ ویچ ایک ستھول شریر ویچ ہو گئے اے سانو سکھوندہ ہے پرانتو جدو اے اندر جان ویچ ساڑی مدد کردہ ہے اتھے سانو اس دے سچے روپ دا اندر اس دے اصلی روپ دا پتا لگ دا ہے تا اس پلتو اے کامل مرشد ہر سمیں ساڑے نال ہندہ ہے باہر لا ستگرو مر جاوے گا او ساڑے ورگا ایک ستھول شریر ہے ستھول خوند دا قنون ہے کہ کچھ بھی ستھائی نہیں ہندہ کوئی بھی اتھے ہمیشہ نہیں رہندہ ساڑے ویچو کوئی بھی اس ستھول شریر ویچ اتھے کوئی بھی ستھگرو ستھائی نہیں ہندہ بہت سارے پرم سنتھ ستھگرو آئے اتھے چلے گئے انہ دے شریر کتھے ہند وہ سارے جا چکے ہند کوئی بھی اتھے ہمیشہ نہیں رہندہ اس لئے یہ ضروری ہے کہ جدو ساڑے جیون ویچ ایک پرم سنتھ ستھگرو ہندہ ہے اسی اس دے پالنا کریے اس تو نردیش پر آپت کریے وہ جو کہندہ ہے اس نو سمجھئے اس دن نردیش شادی اس حد تک پالنا کریے جد تک اسی اس دے نوریش روپ نو اپنے اندروں پرگیٹ نہ کر لئے کیونکہ سارے اندر دا اصل روپ کدھے نہیں مرے گا پاوے ساتھگرو دا ستھگرو شریر مر بھی جاوے میرے ساتھگرو وڈے مہاراج میں نو کہندے ہندے ایک شیشلی اے سب تو مہتب پورن گال ہے کہ وہ اپنے ساتھگرو دا جیندے ہوئے اپنے اندر اونا دا نوریش روپ لب لے ساتھگرو دا ستھگرو دا ستھگرو شریر تیاغ گلتا پہلا اس دا نوریش روپ اپنے اندر پرگیٹ کر لئے اس حالت وچ جدو ساتھگرو ستھگرو روپ وچ مر جاوے گا تا شیشل کدھے اے محسوس نہیں کرے گا کہ وہ جا چکا ہے کیونکہ ساتھگرو اس دے سامنے کھڑو کے کہے گا میں مرے آنے میں اتھے ہاں ایک وار جدو تسی ساتھگرو دا نوریش روپ نو ستاپد کر لندے ہو تا وہ کدھے بھی دور نئی جاندہ وہ ہر ویلے تو آڑے نال ہوندہ ہے وہ وق وق ستانہ تے ہو سکتا ہے وہ تو آڑے نال بیٹھا ہو سکتا ہے اتے تسی اسنوں ادھا ہی دیکھ سکتے ہو جیوے تسی شریرک ستھگرو نو بیک دے ہو جدو تسی اپنی کار چلاندے ہو تا وہ تو آڑے نال ایک یاتری وانگ بیٹھا ہوندہ ہے اتے تسی اسنوں دیکھ سکتے ہو تسی اسنوں گال کر سکتے ہو اتے تسی قدے قدے شریرک آواز ویچ سطول توڑتے بھی گال کرنا پسند کردے ہو تو انہوں جاپدہ ہے کہ جے تسی کچھ بھی سوچ دے ہو وہ بھی سمجھ سکتا اتے جواب دے سکتا ہے یہ ایک بہت ودیہ دوستی ہندی ہے یہ ایک جے ہی دوستی ہندی ہے جس دی کسے بھی اور دوستی نال تو نہ نہیں کتی جا سکتی اتے ساتگردہ اے نوری سروب جو سطول توڑتے بھی دکھائی دے سکتا ہے وہ کیول سطول روپ ویشی پرگڑ نہیں ہو سکتا وہ تو اڈے کول دکھائی ہی نہیں دندہ پرانٹت تو اڈے ویچ ہی سما سکتا ہے وہ کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے تسی میرے تو وکرے نہیں ہو اکھیر ویچ اسی سارے ایک ہاں اتے ساتگردہ توانو اس دا انپو سطول شریر ویچ ہندے ہوئے کروا دندہ ہے وہ اپنے سوکشم نوری شریر ویچ ہندہ ہے اتے او شال مار کے تو اڈے ویچ سما سکتا ہے جدو ادہ ہندہ ہے دا توانو اے نہیں پتا لگے گا کی اے تسی ہوں جا او ہے جا دو میں اکو ہن اے سارے او انپو ہن جو میں نو نہیں لگ دا کسے ہور طریقے نال پراپت ہو سکتے ہوں اس لئے ستگردہ سطول روپ دی شکتی نو کٹنا سمجھو نہ ہی تسی اس دے سوکشم نوری شروپ دے بےمثال انپو نو کٹ سمجھو ستگردہ سوکشم شروپ جو کیول ابیاس توران ہی نہیں ہر ویلے تو اڈا ساتھی ہندہ ہے یہ تسی اپنے سوکھم شریر ویچ اڑھدے ہو تا او تو اڈے نال اڑھدہ ہے او تو اڈے نال گالبت کردہ ہے تو اڈے نال مجا کردہ ہے او جیہیں چیزیں کردہ ہے جو او ستھول شریر ویچ کدے نہیں کردہ اس لئے یہ ایک بہت ودیہ دوستی ہندی ہے ایک وار جدو ایک پرم سنت ساتھ گروہ تو انو دیکھیا دندہ ہے تا تو انو انہی دیر تک نہیں چھڑے گا جد تک تسی اپنے سچے کار سچ کار نونی چلے جاندے اوہ ہمیشہ تو اڈے نال رہے گا جیہے تسی اپنے سچے کار ورد چالدے ہوئے راستے ویچ کچھ سمہ بتونا چاہو جو میں بہت سارے لوگ اے پسند کردے ہن کیونکہ اس رات اے بہت سارے کرشن ہندے ہن اس ستھول سنسار نالوں بھی زیادہ کرشن سانو لگدہ ہے کہ اس دنیا میں چیز ساریاں پٹکن آوا ہن اتے ایک وار جدو اسی اینا تو دور ہو جاوانگے تا اسی ترند اپنے کار وقت جا سکتے ہن پر اس طرح نہیں ہے چیتنا دے اگلے پڑا ویچ سوکشم انڈل ویچ جتھے ساڑا سوکشم شریر ہندہ ہے جو کافی حد تک اس شریر نہ ملدہ جلدہ ہندہ ہے اتے جو اس سسول شریر دے ماردے اپنے آپ ہی پراپت ہو جاندہ ہے اس نال کوئی فرق نہیں پیدا کی تو اڈا کوئی ساتھ گروہ ہے جانے اس نال کوئی فرق نہیں پیدا کی تو انہوں نام دان دے دکھے ملی ہوئی ہے جانے ہر کوئی جو اس شریر ویچ ماردہ ہے اس نو ترند ہی ایک ہور شریر پراپت ہو جاندہ ہے جس نو سوکشم شریر کے ہا جاندہ ہے ساڑے سوکشم جا سوکشم شریر دی عمر جیادہ ہندی ہے اکھو سوکشم شریر کئی ہجار سالہ دوران کئی شریرک روپہ ویچ پیدا ہندہ ہے اس لئے سوکشم شریر جیادہ ستائی ہندہ ہے اتھے دنیاوی سطول شریر نالو سوکشم جیون اس سوکشم دنیا ویچ جیادہ لمبے سمیں تو چال رہا ہے اتھے تُس ہی دیکھو گے کہ اتھے اتھے نالوی جیادہ پٹکان جا ماننو کھڑون والیا چی جا ہن اتھے انہیں شاندر پٹکان آماتے کرشن ہندے ہن کہ بہت سارے لوگ سارا سامہ اتھے ہی رہنا چاہ دے ہن بہت سارے لوگ جدو اس پڑا تھے پہنچ دے ہن تا او سوچ دے ہن کہ او ساپنے سچے کر سچ کھن پہنچ چکے ہن سارے سورنگ اتھے ہن کچھ نرک بھی ہن او لوگ سوچ دے ہن کہ یہ ہی او جگہ ہے جتھوں ہر چیز دا ارام ہویا سی او اس طرح ہی دکھ دا ہے اس لئے تُس ہی اتھے فس جاندے ہو اتھے بہت بار ایک پرم سنت ستگرو جو توانو کار واپس آدھے جانا چوندہ ہے جو توانے نال ہوندہ ہے کہندہ ہے آؤ کار چلیے جی میں کی میں توانو داس رہا سی ایک چھوٹی عمر دی کڑی سی ایک بہت ہی سندر انگریج کڑی جو وڑے مہاراج گول آئی او بہت ہی سندر سی میری عمر چھوٹی سی میں اس نالوں میں چھوٹی عمر دا سی میں کشور عمر دا سی او انہی سونی سی کی میں اس دے چیرے وال کشی آجا رہا سی وڑے مہاراج دے پروچن دوران ست سنگ دوران میں مہاراج دے بجائے اس وال دیکھ رہا سی میں امید کر رہا سی جی میں تسی جان دے ہو جدو تسی کسی نو دیکھ دے ہو تا اس ویقتی نو لگ دا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے اتھے او پالٹ کے تو آڈے وال دیکھ دا ہے اس لئے میں امید کر رہا سی کی او میری تکنی نال پالٹ کے دیکھے گی او بہت سونی سی پر او بلکل نہیں پالٹی اس دن نجر چٹی داڑی والے انسان تے سی جو پروچن دے رہا سی او وڑے مہاراج وال گلیاں اکھا نال دیکھ رہی سی اتھے او پریت جو او دکھا رہی سی او دیکھ کے میں پاوق ہو اٹھیا کی اس الڑ عمر وچ او کے ورد صرف اٹھارہ کو سالہ دی سی کی اس دی ست ایک ست گرو لئی اجے ہی پاونا ہو سکتی ہے اس لئے اس کٹنا تو بعد میں اس کڑی دا بہت صدکار کرن لگ پیا جس دن او آئی سی اسے دن ہی اسنو نامدار مل گیا سی او ایک انگریج کرن نال آئی سی جو پارت وچ تیدات سی اتھے کسے طریقے اور ڈیرے پہنچے اس کڑی نے ڈیرے وچ سمرن عبیاض کیتا جو اس نے واپس جا کے بھی جاری رکھیا پھر اس نے مہاراج نو ایک پتھر لکھیا او پتھر انگریجی وچ سی جس نو مہاراج نو جہیں ویاکتیاں نو دے دتا جو انہا لے پتھرانے اتھر دن دے سان پتھرانے اتھر دین والے انہا لوکاں وچ میرے دادا جیوی سان جنہا دا نام بھائی بشنداز پوری سی انہا نے اے پتھر بھائی بشنداز نو دے دتا اتھر کہا اے چٹھی لاؤ اتھر میں تو آننو دسانگا کہ کئی جواب دےنا ہے سو میرے دادے نے پاوے میکشور عمردازی نے میننو کہا ایشور تُو اس پتھر نو پاڑ اتھر اس دی ایک کاپی اپنے گور رکھلا ہے میننو کچھ نئی سی سوچ رہا انہا نے کدے میننو کوئی ہور پتھر نئی سی دتا انہا نے کدے بھی میننو وڈے مارا آج دا کوئی ہور پتھر نئی سی دکھایا صرف اوہ ہی ایک پتھر دتا سی اتھر میں اسنو پڑھیا اس لڑکی نے لکھیا سی کہ اس نے سمنر اویاس ویچ بہت سفلتا پراپت کی تھی اس نے لکھیا سی جو میں کی میں تو آننو ڈیرہ چھڑن تو پہلا ہی دسیا سی میں پہلا ہی تو آڑے نوری سروپ تک پہنچ چکی سی اتھر میں نو پتھا سی کہ تسی میں نو سچے کا لے جا رہے ہو پر میرا مان انہا سندر چیجہ دوارا پاتھک رہا سی جنہا نو میں سوکش منڈل ویچ دیکھیا اتھے میں ہور اگے نئی سی جانا چاہ دی اوہ اتھے نالو بھی جیادہ تیان پانک کرن والی چیجہ سن میں سندر تا دی بہت ریف کر دی ہاں میں سندر تا تو جلدی پر بابت ہو جان دی ہاں اتھے سوکش منڈل دی اے سندر تا میری کلپنا تو بھی پرے سی میں جان دی ہاں کی تسا نے میں نو کچھ سمیں لے اتھے رین دی اجاجت داتی سی پر پھر تسی میں نو کہا تی نو چلنا ہوئے گا تسی میں نو کھچ لیا اتھے میں نو پتا ہے کہ تسی میں نو انہ ساریاں پٹھنا تو پرے لے گئے جے تسی میں نو نہیں کھچیا ہوندا تا میں اتھے ہمیشہ نہیں فسے رینہ سی میں نو پتا ہے کہ میں ہن بے حد سنسان دے نیڑے ہاں اتھے تسی اس نو پار کرنے ویچ میری مدد کروں گے اے اس دے اندر لے انپاوہ دا ورنن کرنے والا ایک سندر پتر سے میرا اس کڑی دے پرتی بہت ستکار سے او انگلینڈ واپس آگئی جتھے میں اس نو ملیا اتھے اس تو بعد اس نے اپنے ساتھ گروہ نال ہوئے انپاوہ بارے ایک سندر کتاب بھی لکھی جس ویچ اس نے اپنے اندرونی انپاوہ بارہ جی کرنے کیتا اتھے ماندنے پٹکون واریاں بہت چیزیں سان پر سانو لگدہ ہے کہ پٹکن کیول اتھے ہی ہے سانو لگدہ ہے کہ ایک واری جدو اسی اتھوں اپنی توجہ کھچ لوانگے تا اسی صدح ہی اپنے سچے کر جا پہنچانگے پر انج نہیں ہے پرانتو پاوے سانو اپنے سچے کردے سفر وچ ہجارہ ستھول سال لگ جان اوہی ساتھ گروہ جس دا نوریس روپ دخائی دندہ ہے اتھے جس تو بعد اسی کدھے بھی ستھول جنم نہیں لما گئے اوہی ساتھ گروہ ہجارہ سالہ تک ساڑھے نار رہے گا اوہ سانو کدھے نہیں چھڑے گا اوہ اودو تک ساڑھے نار رہے گا جدو تک اسی کار واپس پہنچ کے ایک وچ نہیں سما جاندے اتھے تسی ساتھ گروہ اتھے سرجنہار ایک میک نہیں ہو جاندے اوہ ساڑھا سچاکار ہے ساڑھا سچاکار اوہ ہے جتھے صرف ایک ہی سموچی چیتنا ہے اوہ تھے کوئی وانڈ نہیں ہے کوئی وچھوڑا نہیں ہے وچھوڑے دا اے وچار اودو تک نہیں پیندہ جدو تک ساڑھے کار مان نہیں آندہ مان سانو وقت کردہ ہے اسی سوچتے ہاں کی اسی وقت رہے ہیں اسی سوچتے ہاں کی اسی پرمیشر تو وقت ہو چکے ہاں اسی سوچتے ہاں کی اسی اپنے اندرونی آپے تو وچھڑ گئے ہاں یہ سب ویپاجن ساڑھے اپنے مان دی سرجنہ ہے جے ساڑھا مان ہٹا دیتا جاوے تاوہ چھوڑا ختم ہو جاوے گا اتھے اسی سارے ایک ہو جاوانگے یہ ایک نکہ جہاں جانتر ساڑھے چیتنا وچ ستاپت کیتا گیا ہے جس نو اسی منوکی مان کہن دے ہاں سوچن والا مان کہن دے ہاں اے حرانی جانے گال ہے کہ اے مان اس طرح دی ایک عجیب ستتھی بنا سکتا ہے تاکہ ایک تو انیک بن جان وکریوہ ہو جاوے اتھے پھر ایک وکریوہ ساڑھے سارے انپوہ دا ادار بن جاوے آج سنسار دا ساڑھا کی تجربہ ہے وکریوہ جب وکرا پان اس دا ادار ہے تسی کسی نو پیار کرنا چوندے ہو کیونکی او وکرا ہے تسی ججا نو پیار کردے ہو کیونکی او وکریہ ہن تسی اس سنسار نو پیار کردے ہو کیونکی اے الگ ہے تسی پرمیشور نو پیار کردے ہو کیونکی او الگ ہے تو اسی پرمیشوردی اپاش نہ کردے ہو کیونکہ وہ وکرا ہے کچھ وکرا نہیں پھر بھی مان ہر چیز وکری دکھاندہ ہے یہ حرانی دی کال ہے کہ ایک چھوٹا جہاں جانتر میں اسنوں ایک کمپیوٹر بھر گے جانتر تو سوائے اور کوئی بھی چیز نہیں کہندہ ایک چھوٹا جہاں کمپیوٹر ساری چیتنا بچ ستاپت کیتا ہیا ہے اتے اسنوں کمکرن دی ساری شکتی ساڑے آپ پہ تو پراپت ہو رہی ہے آپا جہاں سوائے ساڑی روح ہے چیتنا اپنے آپ وچ چیتنا دی ہی ایک اکائی ہے ساڑی روح ہے یہ ساڑے ماننوں کمکرن دی شکتی پردان کردی ہے ساڑیاں گیان اندریاں نو چلوندی ہے ساڑے سوکشم شریر اتے ساڑے سطور شریر نو شکتی دندی ہے سارا کچھ انپمکرن دی شکتی دندی ہے آتما ہی شکتی ہے یہ جیون ہے یہ جیون شکتی ہے یہ ساری چیزیں شکتی دندی ہے پر پھر بھی مانن بکھرے ویدے اجیہیں ناٹک دی رچنا کردہ ہے مانن سمیں اتے سپیس جا جگہ دا سرجن ہار ہے سما سانو اتیت وارتمان اتے پویکویچ ورن دا ہے کٹنا آوانو پہلا اتے باد وچ کٹیت کردہ ہے اصل وچ باد اتے پہلا کچھ بھی نہیں ہوندہ یہ سب ایک ہے پرمان اسنو وکری طرح دکھاؤدہ ہے یہ سپیس تیار کردہ ہے چیزیں وکریان ہن یہ نیڑے ہے وہ بہت دور ہے سمیں اتے سپیس دا اے انپب اتے پھر اے وکریوا اس سارے برماننو چلا رہا ہے سچائی بلکل بھی اس طرح نہیں ہے سچائی اے ہے کہ صرف ایک ہی ہے اتے او ایک کون ہے اسی او ایک ہاں اسی سارے او ایک ہاں سب کچھ جو اسی جان دے ہاں او ایک ہی ہے جاد تسی اپنے سچے کار وچ جا کے سمجھو گے کہ سب کچھ جس دا تسی کدے بھی انپب کیتا او واپس ایک وچ کچ لیا جاوے گا تد تسی دیکھو گے تد تسی دیکھو گے کہ اے کیویں پڑا در پڑا سریشتی اتے چیتنا دے وک وک پندرہ تے کٹیت ہوئے اس لئے تسی مان دے تنہ سنسارہ وچ بکریوا ہوندہ دیکھیا اتے اے تن سنسار ہون ایک ستائی برامانڈ انانت برامانڈ دے روح وچ چال رہے ہیں لگ دا ہے کہ جی میں اے ساڑے لے انانت جیون ہے اسی بار بار جانم لیندے ہاں جے سما نہ ہوندہ تا تسی بار بار جانم کی میں لے سکتے سی جے کوئی اگلی جا پیشلی جندگی نہیں ہوندی اس وکریمے کر کے دوارہ جانم ہوندہ ہے یہ وکریمہ ہی کرم دی جرورت نو پیدا کرتا ہے کیونکہ جدو سمیں اتے سپیس وچ وکریمہ ہوندہ ہے تا تسی کٹناوہ بناندے ہو تسی اتھے کچھ بناندے ہو اتے اتھے کچھ بناندے ہو کچھ کن بنا رہے ہو کچھ بعد وچ اس طرح کرنا تسی کٹناوہ نو سرج دے ہو جدو تسی کٹناوہ نو بناندے ہو انہ کٹناوہ نو ایک دجے نل جوڑ دے ہو تا دا کارن اتے پربابی سباند آندے ہاں کاؤز دین افیکٹ اتے تسی کارما دا پیدان بڑھاندے ہو ساڑے سچے کار وچ کارم بلکل بھی نہیں ہندے او کے بل مند وارا بڑھائے گئے سن کارم ایک مانسک پرکریا ہے پر اسی اسنو سچ ماندے ہاں اتے پھر اس وچ فس جاندے ہاں اس پیدا ہوئے سنسار دا انپوہ اس دنیا وچ جتھے اسی وکرے ہو گئے اے انپوہ لگ پاگ ستھائی بڑھ جاندہ ہے اتے اسی اک ہی ستھانتے وار بار کھومدے رہن دے ہاں اتے پول جاندے ہاں کی اے ساڑھی اسریت نہیں ہے یہ کوئی کارن اتے پرباب نہ ہندہ یہ کٹناوہ نہ ہندیاں تا اسی ہون کر واپس ہونا سی اس لئے اسی اس سمیں اتے سپیس دے کارنہ دے چکر وچ فسے ہوئے ہاں جو کی ماندہ لکھن ہے ایک فلوسفر ایمینویل کان نے کہا ہے مان ایک وکری چیز نہیں ہے مان کے وال سمیں سپیس اتے کارنہ دا انپوہ ہے او کہندہ ہے جتو تسی سمیں دا انپوہ کردے ہو تسی سپیس جا جگہ دا انپوہ کردے ہو تسی کارن اتے پرباب دا انپوہ کردے ہو تا تسی ماندہ انپوہ کر رہے ہندے ہو جے تسی ماندہ اوپر جاندے ہو تا انہ تینہ وچو کوئی بھی مجود نہیں ہندہ اس لئے جے کر تسی ماندہ اوپر جاندے ہو تا او تھے کارم نہیں ہندے جے تسی ماندہ اوپر جاندے ہو تا پنر جانم نہیں لندے تُسی سچے کار چلے جاندے ہو اس لئے اے انپب جو ساڑے من رنجل نے ہی بنایا گیا سی اے روچہ کا بیان اسی نمے پرکار دا انپب چوندے سی جو سانو مل رہا ہے پر اسی کہدے نہیں سوچیا کہ اے انپب سانو فصال آوے گا اتے سانو ہمیشہ لئے اتھے رکھ لائے گا اسی سوچیا سی کہ کوئی چنگا انپب ہووے گا اسی اس دا اناد مانانگے اتے کار واپس چلے جاوانگے تُسی ایک ہور انپب جاتے جاربہ چوندے ہو تُسی ایک ہور روچک انپب لینڈ تو بعد واپس کار جا سکتے سی کی ہویا اسی اتھے انپب نال انہیں بنے گئے کہ سانو اے وی نہیں پتا کی ساڑا کار کتے ہیں سانو نہیں پتا کی کار واپس کی میں جانا ہے خوش قسمتی نال ساڑے وچھو کچھ جو ڈردے سن اصل وچھ ڈردے نہیں سن پر صرف چنتت سن کی اس انپب بچ ہمیشہ لے گم نہ ہو جان بلکہ واپس جا سکن انہیں اپنے نال تھوڑا پرواد کر لیا پرواد اے سی کی جے کر اسی اس انپب بچ بہت مگن ہو گئے اتے سانو پتا نہ لگے کی باہر کی میں نکلنا ہے تَس ساڑے کول ایک کنجی ہونی چاہی دی ہے جس نال ساڑا اندرنا درواجہ کھولیا جا سکے آج میں تو آنو دا سکتا ہاں کی او کنجی ایک پرم سند ستگرو ہے جو ساڑے جیون وچ آوندہ ہے ایک کنجی دے پرواند اپنے سچے کارنو چھڑن تو پہلا اسی خود ہی کیتا سی اسی اپنے نال ایک کنجی لے آئے سی تا جو اسی ہمیشہ لکھواچ نہ جائیے جے اسی کار واپس جانا ہے پر سانو اے نی پتا کی کیوے جانا ہے تا ساڑے کول اس نو کھولن دی کنجی ہونی چاہی دی ہے ایک کنجی ساڑے جیون وچ ستگرو دا آنہ ہویا کردہ ہے اس جیون وچ جو بلکن نکلی ہے پر اصل ملوم ہوندہ ہے کنجی جو سانو واپس کار لے جاوے گی اتے او کنجی ایک پرم سند ستگرو ہے ہون جدو میں پرم سند ستگرو دی گال کردہ ہون تا لوگ میں نے پوچھتے ہون تسی جیوت ستگرو کیوں کہندے ہون کی او ہی سمپورن ستگرو ہے صرف جیوت ستگرو کیوں اونا ستگرو ہون دا کی جو سمپورن ہون ہوتے ہون اس دنیا وچ نہیں ہون پر اونا دی اس سے خیام آئے تھے ہون اسی اونا دی تصویر بڑھا سکتے ہون اسی اونا دی کلپنا کر سکتے ہون اسی اونا دی مورتیاں دیکھتے ہون اسی اونا دی تصویرہ دیکھتے ہون اتے اسی اونا دی کلپنا کر سکتے ہون اتے اونا وچ وشواش کر سکتے ہون فرق کی ہے تسی بار بار جیوت ستگرو ہی کیوں کہندے ہو اس تے جوڑ دندے ہو جو آتمک توڑتے ہی نہیں بلکہ شریرک توڑتے ہو جیوت ہو گئے جیوت ستگرو اتے مرتک ستگرو وچ کی فرق ہے جواب بہت سرل ہے ایک جیوت شریرک توڑتے جیوت ستگرو او ہے جو کہہ سکتا ہے نہیں اے تو اڑے ماندہ کارج ہے دوجہ ستگرو جو تو اڑے ماندہ چنگا لگدہ ہے او ہی گل کرے گا اتنا سرل ہے اے جے کر او مان ہے جو وکریمہ پیدا کر رہا ہے جے کر او مان ہے جو سانو اتھے فساگے رکھ رہا ہے تا اسی اس ستگرو دی پالنا کیویں کر سکتے ہاں جو مان دوارا ساڑے نال گل کردہ ہے لوک میرے کل آکے کہن دے ہن تسی جان دے ہوں ساڑے کل ستگرو ہن پہنچے ہوئے ستگرو جو ہمالیہ وچ بیٹھے ہن میں بہت وار ہمالیہ دی یاترہ کیتی میں او تھے بیٹھے سنتا آتے جوگیاں نو ملیا میں او تھے کسے بھی سمپورن ستگرو نو نہیں ملیا جو اتھے امریکہ وچ کسے دی اگوائی کردے ہن پر اوہ وشواش کردے ہن جی اوہ وشواش کردے ہن تا اوہ کس اوپر وشواش کردے ہن اوہ اپنے من اوہتے وشواش کردے ہن جی کوئی کہن دا ہے ہر روز ایک پانچی میرے گول آن دا ہے کھڑکی اتھے بیٹھ دا ہے اتھے میں نوہ سچ بارے سکھاؤں دا ہے میں نوہ اوہ پانچی پسند ہے اوہ پانچی ہی میرا ستگرو ہے اتھے اوہ پانچی بول دا ہے کی تسی جان دے ہو کی جدو کوئی پانچی بول دا ہے تا کون بول دا ہے کون اس گلدہ ترجمہ کردہ ہے کی اوہ پانچی کی کہہ رہا ہے من کی سانوہ احساس نہیں ہندہ کی جی اسی ایک پانچی ایک جانور ایک تصویر ایک کلپنا ایک مورتی یا ایک وچار دی پالنا کردے ہاں تا اسی اپنے مان دی پالنا کر رہے ہندے ہاں اس لئے جاتا اسی اپنے مان دی سنیے جا اسی کسی ایسے دی گل سنیے جو نشچت توڑتے من تو اچھا ہے اتھے چوائس جا چون آن دی ہے اس لئے جور ایک جیوت پرم سنت ست گروتے ہیں کون اصل وچ ایک جیوت پرم سنت ست گروہ ہے ایک پرم سنت ست گروہ دیا کی وشیشتہ ہاں وہ ساڑے ورگا ہی ہندہ ہے کوئی فرق نہیں ہے سمبابی طورتے اسی سارے پرم سنت ست گروہ ہاں سمبابی طورتے ساڑے کول وہ سب کچھ ہے جو ایک پرم سنت ست گروہ کول ہندہ ہے اس وچ کسی طرح دا کوئی فرق نہیں ہے ہر منوک کول سارے ساجو سمان ہن اس وچ او سارے انپاب مجود ہن جو ایک پرم سنت ست گروہ کول ہندے ہن فرق صرف انہ ہے کی انہ نے اے سب دیکھیا ہندہ ہے اس دا انپاب کیتا ہندہ ہے اسنو جاندہ ہے اتھے اسین انہ تو انجان ہاں یہ ہی ایک کو ایک فرق ہے اس لئے کیونکہ اسنو اے سارا انپاب ہویا ہندہ ہے اس نے نجی توڑتے مند تو اوپر دی اوہستان انپاب کیتا ہے اس لئے وہ پوتک شریر بچ ہندے ہوئے ساڑے سامنے ہندے ہوئے جدو ساڑے نال گال کا رہا ہندہ ہے وہ کسی ویاکتی دی ترہ نہیں بور رہا ہندہ وہ مند تو پرے دے انپابا نال بور رہا ہندہ ہے اس لئے وہ سانو مند تو پرے جانبارے سید دے سکتا ہے اوہ نا اپنے مان اتے نا ہی ساڑے مان تے نرپر کردہ ہے اوہ صدہ شکتی اتے چیتنا دے سروت جو ساڑی روح ہے اس تو بول رہا ہندہ ہے اوہ ساڑی روح نال گال کردہ ہے اوہ ساڑے مان نال نہیں گال کردہ ہے پر ساڑا مان اس دی گال سننا چاہندہ ہے اس لئے کئی وار اوہ ساڑے مان نال کھیڑا لیں اپنے مان دی بارتو کردہ ہے اوہ سانو اوہ ٹانگ سے کوندہ ہے جو ساڑے مان نو پسند ہندے ہند اوہ کہندہ ہے اس طرح سمرن ابیاز کرو مان اس نو پسند کردہ ہے اوہ کہندہ ہے کی سخت میند کرو اے مان کچھ بھی پراپت کرن لیں سخت میند نو ترجیح دندہ ہے اوہ اے نہیں کہندہ میں چوٹ بول رہا ہاں کیونکہ اوہ ساڑے جیون دی رکاوٹ جو کی ساڑا مان ہے اس نال جیٹ رہا ہندہ ہے اتے سانو بہت کچھ کرن لیں کہندہ ہے اکھیر وچھ سانو پتا لگدہ ہے کی صرف اکو اک چیز مہتہ پورن ہے اس مان تو پرے دی اوستہ والے سنت ساتھ گرو دا ساڑے جیون وچھ آنا اتے سانو مان تو پرے کچھ کے اصلیت والے جانا ہی اوہ مہتہ پورن چیز ہے کیونکہ مان دے اتنے سنسار ہی صرف اکو اک جال ہن جو سانو اتھے فسا کے رکھ دے ہن جی کر مان نو پاسے کر دیتا جاویں تا اسی سارے ہی کر پہنچ جاوانگے اے پہت سرل ہے اس وچھ ہور مان تو علاوہ کوئی بھی رکاوٹ نہیں سادھے اپنے مان نو چھوڑ کے ہور کوئی رکاوٹ نہیں ہے سادھا اپنا مان بچار پیدا کردہ ہے سادھا مان تصویرہ دا نرمان کردہ ہے مان اچھاما پیدا کردہ ہے مان لگاؤ بنادہ ہے مان اچھاما اتھے لگاؤ کارن لگا تار کٹنا ماندہ نرمان کردہ تو ریا جاندہ ہے اتھے اسی اتھے فسرندے ہیں اے سارے مان دے ہی کام ہا اتھے مان نو اے سب کچھ کرندی شکتی کون دے رہا ہے اسی اسی اسنو شکتی دے رہے ہیں سادھے روح اسنو شکتی دے رہی ہے اس لئے اے ایک بہت وڈی دویدہ ہے کی اتھے ایک پرم سنت ساتھ گروہ ہوندہ ہے اتھے اسی چوندے ہاں کی او سارے نو سادھے مان دیا کھائشاں اتھے سادھے مان دی سوچ انسار سکھاوے وہ کہندہ ہے ٹھیک ہے میں اوزو تک تو اڈے مان انسار سکھاؤں گا جاتا کر تو انو اے نہیں پتا لگ دا کہ مان نو کچھ بھی سکھاؤں دی لوڑ نہیں او تھے کوئی پڑھائی دی لوڑ نہیں اسا صرف مان نو کابو کرنا ہے اس نو اپنے راستے دو پر رکھنا ہے تاکہ اے ساڑے راستے ویچ نہ آوے اس طرح تسیقار واپس جا سکو گے اس لئے روحانی یاترہ دے سارے سدہ اصل ویچ ساڑے را ویچ مان ولو پنیا رکاوٹا نو دور کرن دی ہی یاترہ ہے مان صرف اک کو اک رکاوٹ ہے اور کچھ نہیں ساڑا اپنا مان کسے ہور دا مان نہیں ہر کوئی اپنے خود دے مان سکھ انپاوہ انسار کا مکاردہ ہے اتے ادھا ہی اے ساریاں کٹناوہ اکٹھیاں ہون دیا ہن اے ساریاں کٹناوہ مان دوارا پنائیاں جان دیا ہن اے اکٹھیاں ہون دیا جان دیا ہن اتے اسی مان دے کرن انہ کٹناوہ دے نتیجیاں نو پگھتے ہن اتے سانو لگ دا ہے کی اسی ہمیشہ لئے فاس گئے ہن جدو بھی کوئی بیاقتی کچھ کردہ ہے اتے کہندہ ہے اے تاں گالت اسی کی تسی جان دے ہو کہ اس دا کی مطلب ہے یہ کوئی بیاقتی کچھ کرتا ہے اتے کہندہ ہے اے گالت سی میں نو اے نہیں سی کرنا چاہی دا تا اے پہلا آپ رات دی پاونا پیدا کردی ہے اے پاونا کی کردی ہے اے پاونا اس بیاقتی دے او چیتن مننو جکڑ لندی ہے او سوچ دا ہے میں گالت کیتا ہے اتے او اس دا سامنا نہیں کرنا چاہدہ اتے اس نو نکارن دی کوشش کردہ ہے پر اس دے افچیتت منوچ اپراد دی اے پاونا کر لندی ہے پھر اس نو لگدہ ہے کہ کیونکہ اس نے کچھ گلت کیتا ہے اس نو سجا اتے انام دے بیدان انسار اس دا فل پکتنا ہوئے گا اسی اس پاونا تو گرست ہو جاندے ہیں اتے پھر اسی آن والی سجا دی اڈی کردے ہیں اتے سانو سجا ملدی ہیں سانو پہلا تو ہی اس دی آشنکہ ہندی ہیں اسی خود ہی اس دی رچنا کردے ہیں پھر اسی کچھ بہت ودیہ کام کردے ہیں اے میں بہت چنگا کیتا ہے بہت ودیہ میں نو اس دا انام ملنا چاہی دا ہے اے پاونا ساڈے وچ نرمت ہو جاندی ہے اسی آن والی انام دی اڈی کردے ہیں اتے سانو انام ملدہ ہے ساڈی نیتی کا دی اے پر نالی ہر دم ساڈے نال چلدی رن دی ہے اسی ہمیشہ اپنے آپ اتے دوجیا لی چنگے اتے مارے دا نیرنہ کردے ہیں اے رنطر جلن والا نیرنہ ہے جو سانو سجا اتے انام وال لے جا رہا ہے اتے 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 ات ہو سکتا ہے وہ کسے دجھے ویعکتی لئے چنگا نہ ہوئے جو ساڑھے لئے سو سال پہلا چنگا سی آج وہ ساڑھے لئے چنگا نہیں لوگ ہر ویلے اپنے نیتک جا مورل نہیں مانوں بدل دے رہن دے ہاں کسی بھی ویعکتی نے کدھے بھی کوئی سٹینڈر نیتک تا جا سٹینڈر مورل کورڈ دی سوچی نہیں بڑھائی یہ ہر سمیں بدل دی رہن دی ہے اس لئے ویعکتی کا توڑتے ساڑھی اپنی جمیر جو چیتنا دا حصہ ہے ساڑھی اپنی جمیر نیرنے دی ویوشتہ دا نیرمان کر دی ہے تاکہ اسی اے نیرنہ کر سکیے کہ اے چنگا ہے اے برا ہے ایک وار جدو اسی اس دا نیرنہ کر لیندے ہاں تا اسی اپنے آپ پرچ سجا اتے انام دے بھیج بودھن دے ہاں اس پر ناری نو کرما دابیدان کہا جاندہ ہے کرم ہور کچھ بھی نہیں ہن کرم ساڑھے اپنے ہی کارج ہن جو اسی اپنے افچیتن جا سبکونشیس وچ چڑھ لندے ہاں اتے پھر اون والے نتیجیا دی اڈی کردے ہاں اے چکر چلدہ رندہ ہے اسی او کم کردے ہاں جو چنگے ہن او کم کردے ہاں جو مارے ہن اتے انام سار اسی انام اتے سچاوہ پراپت کردے رندے ہاں اسی چنگیاں چیجیاں کردے ہاں تا سانو بہت بدیاں محسوس ہندہ ہے پھر اسی برے کرم کردے ہاں پارت وچ ایک کہاوت ہے تپو راج راجو نارک جس دا ارت ہے جدو تسی چنگیاں چیجیاں کردے ہو جس وچ سیمرن ابی آس بھی شامل ہے تاپ بھی شامل ہے جدو تسی اجیہ کردے ہو اگلی وار جدو توانو اس دا چنگا فال پراپت ہندہ ہے تا تسی راجے بن جاندے ہو تسی امیر بن جاندے ہو تسی شکتی شالی ہو جاندے ہو اتے پھر جدو تسی امیر اتے شکتی شالی ہندے ہوئے برے کرم کردے ہو تا پھر نرکوچ جاندے ہو نرکوچ تسی کہندے ہو او نہیں موڑ کے پھر کدھی نہیں اتے تسی پھر سیمرن ابی آس اتے تاپ کردے ہو پھر توانو ودی افال پراپت ہندہ ہے تسی راجہ جا امیر بن دے ہو انا تینا پڑاوادہ اے چکر صدالی چالدہ رندہ ہے اتے اسی کرم صداتنو ہمیشہ لے قائم کرلن دے ہو اے کرم سارے اپنے ماندی ہی رچنا ہے پر سانو اے اک جال وچ فساد لندے ہو اے سانو اتے اک نرنتل چال رہے انپب وچ فساد لندے ہو جس تو اسی باہر نہیں آ سکتے اتے جدو اسی ابابدت کرن دی کوشش کردے ہاں جدو اسی ایک چیوت مرشد تو بینا پکتی کرن دی کوشش کردے ہاں تا اپنے ماندی ہی اپاشنا کر رہے ہندے ہاں اس تو سوائے ہو اور کچھ بھی نہیں تسی اس بارے جس طرح بھی مرجی سوچ کے دیکھ لو یہ کوئی کہندہ ہے تسی جان دے ہو میں پرمیشور نال گال کیتی سی میں اس نے ثابت کر سکتا ہاں کہ اس نے اپنے مان نال ہی گال کیتی سی ساری گالبات اس دے مان وچ ہی ہوئی سی سر وچ چال رہے سارے سماد مان وچ ہو رہے ہندے ہن اور کوئی بھی نہیں ہندہ کیول تسی ہندے ہو دے تو آڈا مان ہندہ ہے تسی مان نو شکتی پر دان کرتے ہو مان سوچ دا ہے مان کچھ بھی سوچ سکتا ہے اے پراتھناوہ بارے سوچ سکتا ہے اے کچھ بھی سوچ سکتا ہے اس نو اس طرح دیا پراتھناوہ نہیں انا مل سکتا ہے اس نو مارے وچارہ لی سجا دیتی جا سکتی ہے یہ سب کچھ اس طرح ہی کام کرتا ہے پر او بیاقتی جو اس سمیں سطول سنسار وچ تو ہاڑے تو الانگ ہوئے جو اپنے مان تو نہیں پر اس تو اپرو بور رہا ہوئے اتے جو تو اڑے ماننو سمبودد نہیں کر رہا ہوئے بلکہ تو اڑی روح نو سمبودد کر رہا ہوئے اسی اس بیاقتی نو ایک پرم سنت ساتھ گروہ کہندے ہاں ایک پرم سنت ساتھ گروہ تو اڑے جیون وچ کسے ہور آم آدمی دیترہ نہیں پرگڑ ہندہ او جیون دے کچھ اجیہ پیلوانو در سوندہ ہے جو باقی سارے لوکاتو بکرے ہندے ہیں او کیڑے بنیادی فرق ہان جنہ دا تو انو احساس ہندہ ہے پہلا یہ ہے کہ او جاندہ ہے کہ تو اڑے دوارا لے گے سارے فیصلے تو اڑے اپنے ماندے کارن ہاں او انہ ادارت کوئی نرنے نہیں کرتا ایک منوک جسنو اسی ایک پرم سنت ساتھ گروہ آخ دے ہاں جو مان تو اتی دی عوستہ بیچ وچر رہا ہندہ ہے او کسے بھی چیز دا نرنہ نہیں کرتا او جیہاں ادھو ہی کرتا ہے جے کر او جاجدے او دے ولو کام کر رہا ہوئے پر جے کر اس دا او دا کوٹ دے جاجدہ نہیں ہندہ تا او کسے بارے کوئی نرنہ نہیں کرے گا او کسے بھی کاروائی دا نرنہ نہیں کرے گا جدہ او لوگ کا نو دیکھ رہا ہندہ ہے اتے اسی کہندے ہاں او بندہ برا ہے تا اس دا نجریہ کیوا دا ہندہ ہے او کہندہ ہے افسوس او ویقتی اپنی جمیر وچ فسیا ہویا ہے او بُرے اتے چنگے وچ فسیا ہویا ہے اتے منو اس لیے افسوس ہے منو اس تے ترس آن دا ہے منو اس تے پیار آن دا ہے جے تسی کہنے ہو وہ ویقتی بہت بدیا ہے وہ کہے گا میں نے خوشی ہے ویقتی نے خودنوں سنبھالی رکھیا ہے پر ایک خطرہ ہے آج وہ چنگا ہے کالنوں وہ برا ہو سکتا ہے یہ ایک مشکل فیصلہ ہے وہ کدھے نرنہ نہیں کرے گا ہون ایک اپواد ہے جو بہت کٹلاپدہ ہے ساڑھے سارے امیچ نرنہ کرن دی سنبھالا بڑی رہن دی ہیں اسی ہر ویلے نرنہ کرن دی ہیں ساڑھے کو اور ہر سمیں لوکا بارے نرنے ہون دی ہیں اتھو تک کی چگلی گاف شپ چرچہ بھی کرن دی ہیں جتھے ساڑھی رائدہ کوئی اثر نہیں اسی اتھے بھی لوکا پراتی چنگے اتے مندی دی چرچہ کرن دی ہیں ایک پرم سانت ساتھ گرو اجیہا کدھے نہیں کرن دا دوچی ویشیشتہ جو ہور بھی حیرانی جارک ہے اوہ یہ ہے کہ ایک پرم سانت ساتھ گرو ساڑھے شریر نو نہیں دیکھ دا اوہ ساڑھے مان نو نہیں دیکھ دا اوہ ساڑھے کارما نو نہیں دیکھ دا اوہ ساڑھی رو نو دیکھ دا ہے اس کر کے اوہ قدرتی ہی ساڑھے نال پیار کردا ہے اے پیار بہت پر تھک اتے جوردار ہوندہ ہے اس پیار تھی کسے ہور پیار نال توڑنا نہیں کیتی جا سکتی اے تو اللہ ہوئے بھی کیدہ اے پیار بے شرط ہندہ ہے ایک پرم ساتھ ساتھ گرو کدھے نہیں کہندہ تسی چنگے انسان بنو نہیں تا میں تو انو پیار نہیں کرنگا کدھے نہیں جے تسی اس نو پیار کردے ہو تا اوہ تو انو پیار کرے گا جے تسی اس نو پیار نہیں کردے تا بھی اوہ تو انو پیار کرے گا جے تسی اس نال نفرت کردے ہو تا بھی اوہ تو انو پیار کرے گا جے کر تسی اس نو مار دے وہ تا دوی اوہ تو انو پیار کرے گا اوہ ایک چوندہ جاگدہ بیقتی ہندہ ہے اوہ ساڑھے ورگا منک ہندہ ہے ہتے پھر بھی اس دا پیار بے شرط ہندہ ہے پوری طرح بے شرط کیوں 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 کی او ستھول سویہ تو نہیں بھی چل رہا ہندہ ستھول شریر بھی چھندے ہوئے او روحانی آپ پہ تو کریا کردے ہوئے ساڑھے روحانی سویہ نس مودد کر رہا ہندہ ہے کچھ سمیں بعد جدو اسی ایک پرم سنت ستگرون جانن لگ دے ہاں تا اے محسوس ہندہ ہے کہ او اصل وچ ساڑھے شریر نال جا ساڑھے سویہ نال نہیں گال کر رہا ہندہ پر اس تو بھی گہراہی تے گال کر رہا ہندہ ہے او ساڑھے وچ کچھ اجیہ چھو رہا ہندہ ہے جو اسی پہلا قدے محسوس نہیں کیتا او ساڑھی روح نو چھو رہا ہندہ ہے اس لئے ایک پرم سنت ستگرون دا اے بے شرط پیار ایک انوکھی گال ہے اتے اس طرح دا پیار تسی عام توڑتے اس سنسار وچ نہیں لب سکدے بے شک کچھ اجیہی بھی لوگ ہو سکدے ہن جو بہت ہی اچ ادی آتمک جیو ہندے ہن انہ دے بھی اجیہی لچن ہندے ہن واسطہ وچ اجیہی لوگ بھی ہو سکدے ہن جنہ دے انپب پرم سنت ستگرون ورگے ہی ہندے ہن پر انہ دی پومی کا ایک ستگرون بڑھنا نہیں ہندی پاویں انہ کو انپب ہندہ ہے سو اتے اجیہی لوگ ہندے ہن جنہ نو انہ دے اس طرح دے لچنہ کر کے اسی گرمک کہندے ہن اس دا پاپ او لوگ ہن جیڑے اپنے ستگرون دی پالنا کردے ہوئے اس پڑا تے پہنچ گئے ہندے ہن دجے طرح دے لوگ کنو اسی منمک کہندے ہن جیڑے اپنے مان دی پالنا کردے ہن ساڑے ویچو جیادہ تار لوگ مانمک ہندے ہن اسی اپنے مان دی پالنا کردے ہن اتھے کش لوگ ہندے ہن جو اپنی پوری جندگی ستگرون دے حکم وچی ہندے ہن وہ گرمک ہندے ہن سو اتھے لوگ ہندے ہن جنہ دی پوم کا ستگرون باگ نہیں ہندی انہ کول بہت اچھی جاگ رکھتا اتھے اچتم چیتنا ہندی ہے پر او اس دنیا بچ کسی سکھاؤن جا کسی نو واپس لے جاؤن نہیں نہیں آئے ہندے انہ کول بھی ستگرون باگ گون جدا کی اور نیڑنایک نہیں ہندے اتھے انہ کول بھی شد پیار ہون دی بھی شیشتا ہندی ہے کچھ چھوٹیاں برییاں چیجیاں بھی ہندیاں ہن جنہ نو اسی اوگن کہندے ہن پر میں نو پتا نہیں کی تسی انہ بارے نیڑنا یا کوئی فیصلہ کر سکتے ہو جیویں کرود اسی سارے کرودت ہو جاندے ہن سانو گصہ آندہ ہے سانو مو ہندہ ہے سانو لوگ ہندہ ہے اس قسم دے نیگٹیو ایپ ساڑے من تو جانم لندے ہن اتھے ساڑے دوارہ رو جانا انہ دا ابھی آسکتا جاندہ ہے اتھے کدے کدے سانو لگدہ ہے کی اسی انہ تے کابو نہیں پاسکتے اے نیگٹیو چیجیاں کام، گروہد، لوگ، مو اتھے ہنکار اے پانچ برائیاں ساڑے سارے میں چھون دیا ہن اصل وچ اے بہت جروری بھی ہن کس لئے ساڑے کرما دا پکتا آن کر لے جنہ نو اسی اپنے مند نال بڑایا ہندہ ہے اسی انہ نیگٹیو چیجیاں دا استعمال اپنے دوارہ نرمان کہ تے ہوئے کرما نو پکتا آن لے کردے ہیں اے بہت ہنانی جانک لگدہ ہے کہ کارن اتے پرواب دے نجما اتے کرم دے ویدان جن لے سا نو نیگٹیو چیجیاں دی جرورت ہندی ہے یہ ہی تانسی کردے ہیں پھر بھی یہ تسی من تو اپر اٹھ جاندے ہو تا تو ہنو پتا لگ جاندہ ہے کہ اینہ وچوں کوئی بھی چیز تو ہنو پرشان نہیں کردی انہا وچوں کوئی بھی چیز تو انہوں پرشان نہیں کرے گی تو انہوں کام نہیں پرشان کرے گا تو انہوں کرود نہیں آوے گا تو انہوں لالچ نہیں ستائے گا تو انہوں موہ نہیں پرشان کرے گا آتے تو انہوں ہنکار نہیں ہووے گا تو انہوں نیمرتہ اصلی ہووے گی یہ ایک ہور نشانی ہے ایک کامل مرشد وچ جو ساڑھے بار کے صدارم منوک ہی ہندے ہن انہا وچ تسی ایک گنٹ دیکھو گے آتے محسوس کرو گے کہ اے بیاقتی کچھ بکری طرح دا ہے سو اے گنٹ جو تسی ایک پرم ساتھ گروہ وچ دیکھ سکتے ہو جو کی ستھور شریر وچ ہندہ ہے وہ بہت بلکھن ہندے ہن اے ہور لوگ کا تو بلکل الگ ہندے ہن جس تو سانو پتہ لگ دا ہے کہ اوہ ساتھ گروہ یہی عوستہ وچ پہنچ چکا ہے جو مان دوارہ ریانترت نہیں ہو رہی ادہ ہی ہندہ ہے اوہ مان تو نہیں کارج کر رہا ہندہ اوہ لوڑ انسار مان دی ورتو کردہ ہے اوہ مان دی ورتو پاشا وکست کر لے کر سکتا ہے جس دال اوہ سارڈینال گل کر سکتا ہے اوہ ایک دلیل جا ویاکھیا کر لے مان دی ورتو کر سکتا ہے اوہ سارڈینال گل باد کر لے مان دی ورتو کر سکتا ہے پر او پرش من دوارا نہیں چلایا جا رہا ہندہ من اسنو اینی دسدہ کی کی کرنا ہے او مننو دسدہ ہے کی کی کرنا ہے جو کی سنو سب نو کرنا چاہیدہ ہے من سنو اس لینی دیتا گیا کی او سنو دسے کی کی کرنا ہے من سنو دیتا گیا سی تا جو اسی مننو ہداع دے سکیے کی کی سوچنا ہے کی کرنا ہے پر سب الٹ ہو گیا اج من سنو دس رہا ہے کی کی کرنا ہے کیول اے ہی نہیں اسی ایک اجہی ستیتی وچ پہنچ چکے ہاں جتھے اے من لگاتار ساڑھی اگوائی کردہ رہندا ہے اتے اسی سوچ دے ہاں کی اسی من ہاں لوگ کہن دے ہاں میں سوچ رہا ہاں اے میں ہاں جو سوچ رہا ہے اسی نہیں سوچ دے اسی اپنے من تو اے سوچندہ کارج لندے ہاں پر اسی اپنے آپنوں واق نہیں کردے سانو اے محسوس نہیں ہوندہ کی اسی اصل وچ چیتنا ہاں جو کسی بھی چیز بارے چتان ہو سکتی ہے اتے اسی اپنی چیتنا وچ لگی ایک مشین دی ورطوں کردے ہاں جس نو مان کہا جاندہ ہے جو سوچ دے ہاں سانو اے احساس نہیں ہوندہ کی ساڑی چیتنا ماننو سوچندہ ستہ دندی ہے اس لئے سانو ماننو او چیز سوچندہ لیں استعمال کرنا چاہیدہ ہے جو اسی چوندے ہوئے نا کی مان اپنے آپ جو چوندہ ہے سوچی جاوے اتے اسی اسی اس دی پالنا کری جائے اے ہی ہے جو گلت ہو گیا ہے اسی گڑے نو بلد اگے لادتا ہے اسی گڑے نو بلد اگے لادتا ہے سانو اپنے آپنو سنچالک بان کے ماننو دردیش دیندی لوڑ سی کی کی کرنا ہے مان پوری جانکاری ہوندہ بنا ہی نرند تر سوچدہ رندہ ہے اتے درستہ رندہ ہے کی کی کرنا ہے اتے اسی انے واہ اس دی پالنا کردے چلے جاندے ہیں مان کول ادوری جانکاری ہوندی ہے بہت ساری جانکاری تا مان دے اب چیتن وچ سما گئی ہوندی ہے اتے مان جانکاری دے کش ٹکڑیا نو جوڑ کے سانو دشا پردان کرتا ہے کہندہ ہے اے کرو او کرو اتے اسی او سب کرنا شروع کردنے ہیں جدو کچھ گلت ہو جاندہ ہے تا مان کہندہ ہے او مینو پتا نہیں سی اتے اسی کہندے ہاں افسوس ہے اسی ایک ہور گلتی کردتی ایک ہور کرم اے کی ہو جیا جیون ہے جیونو اس ارادیاں نہیں سی بنایا گیا کہ اے مان انسار کم کرے اسی اس لہیتا نہیں اس سنسار وچ آئے اسی ودیاں سا جو سمال نہ لیس اس سنسار وچ آئے سا تا جو اسی ودیاں سما بیتید کرسکیے ساڑے کو المانورگا ایک اجیہا جانتر سی جو گالباد کرسکتا ہوئے جو ترق پر ترق کرسکتا ہوئے جو چال رہیاں کریاں ساڑی مرجی انسار دس سے اسی ایک اجیہ ماننا لیس ہوکے آئے سی جو کیان اندریاں پیدا کرسکتا ہوئے اتے پھر انہ اگ اندریاں نو ویکھن چھون چکھن اتے سنگن وچ وڈ سکے اسی اس سطول شریرنا لیس اس دنیا وچ آئے سی تا جو انہ اندریاں نو اس وچ رکھیا جا سکے اتے او اس طرح کام کرن جنے او اس شریر دا حصہ ہی ہون ایک دلیری والا انفب لیالی سانو ہور کی کچھ چاہیدہ ہے کوئی بھی انفب لیالی ہور کی چاہیدہ ہے سانو جو سادن ملے سان انہ نال کسے قسم دا بھی تباشا پیدا کتا جا سکتا سی پر اسی کی کتا انہ نال کوئی انپب لیندی بجائے اسی اپنے آپنو پو لکے انہ دا روپ سمجھنا شروع کر داتا پہلا اسی سوچیا کہ سادہ مان ہی سادہ اپنا آپ ہے مان سوچدہ ہے اتے اسی کہن دے ہاں میں سوچدہ ہاں میں اتے مان ایک ہو گئے پیانا گلتی پھر اسی سوچیا اے اندریاں میری ہیں میں دیکھ رہا ہاں اے میری دیکھن والیاں اکھا ہاں پیانا گلتی اے اکھا دا سمان جو سانو دیکھن لیں دیتا گیا سی اسی اسنو اپنا آپ کے اندے ہاں اتے پھر سب تو پاری گلتی ستھول شریر دا ایک استائی کور ایک گلاف جو سانو سنسار دے ستھول انپب لینلنی دیتا گیا سی اسی اسنو اپنا سوی سامے لیا اتے کہا اے میں ہاں اے ہے میرا ستھول شریر اسی تین وڈیاں گلتیاں کتی ہیں گلت پشان دیاں گلتیاں جو کور سانو ملے سن اسی انہاں نو اپنا آپ سامے لیا جد کی او سانو کیبل انپب دین لے بڑا آئے گئے سن ساڈا آپا جا سویہ اندر بیٹھا انہا تین نو جیون شکتی دے رہا ہے یہ جیون شکتی چیتنا آتما روح جو اندر سی جس نے انہا تین نا چی جادی رچنا گیتی اتے جو انہا نو چلا رہے سی اندر ہی گم ہو گئی سانو اے میں نہیں پتا کی اسی کون ہاں اسی انہاں کورانو ہی اپنا آپ سمجھی بیٹھے ہاں جے اسی اے سارے کور اتار بھی دے گئے تا اندر لا کور ساڈا اپا بان بیٹھتا ہے اسی اس بھی چوکی میں باہر نکلیے جے کوئی پرمت سنت ساتگرو سانو انہاں کورانو بارے نہ داستا کی اے ساڈے سویہ اتے پئے پڑ دے ہاں جے کوئی پرمت سنت ساتگرو اس دا کھلاسا نہ کر دا تاک اسی کدے بھی اس تو باہر نئی سی نکل سکتے میں نوں کوئی طریقہ نظر نہیں اوندہ جسنا ساڈی سوچ ویچار سانو انہاں تو باہر نکال سکتے ہوئے کیونکہ سوچ سانو ماندے دیارے ویچی رکھے گی اتے تنہا پڑاوادے انپب ماند تو ہی اتپن ہندے ہن اس لئے اسی بہت بری مصیبت بھی سی پر سانو کنجی پراپد ہو گئی رابدہ شکر ہے کہ ساڈے ویچے کوش لوگ کنجی لے آئے جو کنجی لے آئے وہ اس چال میں نہیں سی فسنا چاوندے اسی کہا ساڈے کول کنجی ہے وہ کنجی ہے اس سطول سنسار دے انپبادے دوران ایک پرمت سنت ساتگرو دا ساڈی جندگی ویچ آنا اے سی کنجی پرمت سنت ساتگرو آیا پیار وکشت کیتا اتے اس دی سکھیا نالو اسی اس دے پیار تو جیادہ کھچے گئے پہلا اسی سوچیا سی کہ ایک ہچ اس دی سکھیا کر کے سی کیونکہ سکھیا ماننو سبودت کر دی ہے ساریاں سکھیا ماننو سبودت کر دی ہیں اسی سوچیا کہ سکھیا بھدیا سی بہت ہی سمپورن اتے بہت چنگی سی مان اس والے کھچے گیا اس لئے مان دنیا دیئے پٹکن آوا تو تھوڑا جہا ہٹ کے سکھیا دے پیچھے لگ گیا اتے پھر اسی اے محسوس کیتا کہ انہ سکھیا دے پیچھے کچھ ہور بھی چال رہا سی اتے پھر ہولی ہولی سانو پتا لگا کہ او سکھیا دے پیچھے لگا جو سانو کھچ رہیا او پیار سی مرشدہ بے شرط شد آتمک پیار اس تو پہلا اسی قدے بھی اس طرح محسوس نہیں سکھتا اکلے پیار نے سانو واپس کھچ لیا ہون پیار سانو من تو پرے کمیں کھچ سکتا ہے میں تو انہوں اے دسنا چاندہ ہے مان دے اپنے کچھ کارج ہون دے ہاں اے آتمہ مان جاکے سے خور چیز دی ورطوں کی تے بینا کچھ کارجانو خود ہی کر سکتی ہے مان اندریہ دے اپچو کردہ ہے جس دا مطلب ہے گیان اندریہ دے پاوا جیویں کی دیکھن چھون چکھن سنگھن دے پاوا نو سمجھنا اے مان گیان اندریہ نو محسوس کردہ ہے اتے پھر انہ دا کچھ مطلب بنادہ ہے جے تسی اتھے اے پیلے رنگ نو دیکھ رہے ہو تا اے ادھو تک فول نہیں بڑھدہ جدو تک مان اس نو فول دا روپ نئی دیندہ ایک دسن دی تارنا ہون دے ناتے اے فول میج اتھے پئے کچھ خاص اکار ویچ صرف پیلے رنگ دے تبے ہاں او فول ہیویں بڑھدے ہاں مان انہ نو فول بنادہ ہے اے ساٹھے دشتی کونہ اتے خور تارناوا نو ارث دندا ہے اے گیان اندریہ نو مطلب دندا ہے اے انہ نو ارث پورن چیزیاں ویچ تبدیل کردہ ہے اتے او ساڑھے ویچارہ لے ارث پورن چیزیاں بڑھ جا دیا ہاں پھر اسی انہ ساریاں چیزیاں بارے سوچ سکدے ہاں جنہ نو من محسوس کردہ ہے ایک ہور چیز جو من لگا تار کردہ رندا ہے او ہے سوچ اے شفدہ ویچ سوچ سکدہ ہے اے جیادہ تار شفدہ ویچ سوچدہ ہے اتے کئی وار چترہ ویچ بھی سوچدہ ہے پر اے ہر سمیں سوچدہ رندا ہے من دی سوچنی انہی مہتب پورن ہے کی اے سطور شریر دے دل دی تڑکن وانگ ہے جے دل دی تڑکن رک جاندی ہے تا سطور شریر کام کرنا باند کردندا ہے اسے طرح جے من دی سوچنی رک جاندی ہے تا من رک جاندہ ہے اتے جے من رک جاوے تا اس تو تھلے سب کچھ رک جاندہ ہے اس لئے من لگاتار سوچدہ رندا ہے اے کس بارے سوچدہ ہے اے انہتار ناوہ بارے سوچدہ ہے جنہاں اے گیان اندریاں راہی محسوس کردہ ہے اتے پھر اس دا مطلب کردہ ہے من دا تیجہ کام من دا تیجہ کام ہے ترک استعمال کر کے نتیجہ کرنا ترک تیجہ کام ہے کیونکہ اے اس کر کے ہویا ہون اس دا نتیجہ اے ہے من دیڈکٹیو لوجک جا لاجمی ترک اتے انڈکٹیو لوجک جا پرگٹاور ترک کردہ ہے لاجمی ترک دا مطلب ہے کی جی میں کہا جاوے اے ایک پیلا فول ہے اس دے پچھے والا فول بھی جرور پیلا ہوئے گا پیلا سارے فول پیلے ہیں اے لاجمی ترک ہے من انڈکٹیو لوجک جا پرگٹاور ترک بھی کردہ ہے او کند چٹی ہے پاہ میں میں دور تک نہیں دیکھ سکتا پر باقی دی بھی جرور چٹھی ہونی ہے اے انڈکٹیو لوجک جا پرگٹاور ترک ہے پرگٹاور ترک بھی نشچت دا ہندی ہے تُسی کدے بھی نشچت نہیں ہندے لاجمی ترک سانو کوئی بھی نمی جانکاری نہیں دیندہ اس لئے اسی ایک ہی جانکاری نو وار وار دہراندے ہیں اے ہندہ ہے ماندہ ایک کم اتے سانو انہیں وچھ Crisis رکھتا ہے ماندے ایتینے کارج سمیں اتے سپیس بھی چھوندے ہیں تُسی بینا سمیں دے کچھ بھی نہیں سوچ سکدے کوئی چھوٹا جای وچار بھی نہیں کر سکدے تُسی سمیں اتے ستان تو بینا کوئی تصویر نہیں بڑا سکدے اندریہ تو الاوہ تُسی کوئی ترک دیں نتیجے نہیں کر سکدے اندریہ دے ایک کارج سمیں اتے سپیس بھی ہوندے ہاں ماندہ سارا کارج سمیں سپیس اتے کارن اتے پرباہ جا کاؤز ایڈ افیکٹ تک سیمت ہوندہ ہے ایک اس تو پرے نہیں جاندہ کچھ اجیہا بھی ہوندہ ہے جو انہا تینہ تو پرے باپردہ ہے جو ساری آتما صدہ ساری روح وچ باپردہ ہے انہا وچو ایک ہے پیار پیار سوچ کے نہیں ہوندہ پیار صدہ ہی آتما تو ہوندہ ہے یہ ہر سمیں آوندہ ہے اے اپنے آپ آوندہ ہے مان اسنو ٹھکرا دندہ ہے اسنو مار دندہ ہے مان پیار نو ماردہ ہے اسنو بڑھاندہ نہیں تسی سوچ کے کہہ سکدے ہو کی اے پاپنا اصلی ہے جا نکلی پر اے پیار دی پاپنا مان وچو بلکل نہیں آ رہی ہوندی اے صدہ آتما تو آ رہی ہوندی ہے سندرتہ اسی انہا فلا نو دیکھ دے ہیں مان کہہ سکدہ ہے کی اے فول ہان پا مان اے نہیں کہہ سکدہ کی او سندر فول ہان جنہا چیل رو نہیں کہندی کی او سندر فول ہان کچھ اجے ہی کارج ہوندے ہان جیرے صرف روحانی ہوندے ہان سندرتہ نو دیکھ سکنا انہا وچو ایک ہے اس لئے تو ہاں نو سمیں اتے سپیس دی جرورت نہی ہوندی اپنے آپ پچھ سندرتہ ایک روحانی کارج ہے پیار ایک روحانی کارج ہے جدو تسی کسے پرتی پیار محسوس کردے ہو تا اے نہیں کہندے اے پیار محسوس کرلی میں نو تین مد یا تین سکیٹر لگ گئے پیار ترانت ہوندہ ہے اس نو سمیں اتے سپیس دی لون نہیں ہوندی سندرتہ سما اتے سپیس نہیں لیندی انٹویشن جا انتر آت میں دی آواز نو سمیں اتے سپیس دی لون نہیں ہوندی اے مانسک کریا نہیں ہے اے ایک روحانی کارج ہے اس طرح جو میں ماندے تین کارج ہوندے ہن تیمیں رو دے بھی اے تینوں وکرے وکرے کارج ہوندے ہن جدو میں اس دیش ویچ آیا تا دیکھیا کہ لوگ من اتے آتما نو رلا کے گل کردے سن او جکر کریا کردے سن کہ اے جو بھی چیتن چیز ہے مان آتما تسی جو بھی کہلو میں انہ نو کہن دا تسی مان آتے آتما نو کیوے رلا سکتے ہو وہ بہت بکرے ہن ایک سمیں ویچ کام کردہ ہے آتے دوجہ سمیں تو بینا ایک وڈیاں سیماما اندر کام کردہ ہے دوجہ سیماما تو رہت ہے تسی انہ نو کیوے رلا سکتے ہو پر انہ نو اس بارے کوئی جان کاری نہیں سی بلکہ سانو بھی نہیں ہے اسی اپنے آپ نو مان سمیں دے ہاں اسی پول چکے ہاں کی اسی آتما مہاں آتے اے آتما سب کام کاج کر رہی ہے اے ہر سمیں کام کر رہی ہوندی ہے اے صرف اوڈو کام نہیں کر دی جدو تسی چیتنہ دے اچیرے پدر دے پہنچ جاندے ہو اے ہون بھی کام کر رہی ہے اے ستور شریر ویچ بھی کام کر رہی ہوندی ہے تو انہوں ہر روج اتھے اس پیار دا انپم ہندہ ہے تو انہوں سیج گیان جا انٹویشن دے انپم ہندہ ہے تو انہوں سندرتہ دے انپم ہندہ ہے تو انہوں روجانہ ہور بھی انپم ہندے ہاں جی میں ترک و ترک سوچ سمجھ دے انپم تسی روجانہ اے چیزیں اس مشین رہی کر دے ہو جو سالی چیترہ ویچ ستا پسان پر جد تسی آتما تو کام کر دے ہو تب پیار انہ چیزیں ویچو ایک ہندہ ہے جو سدھے ہی توڑتے آتما تو آن دہا ہے ایک پرم سندھ ساتھ گرو آتما تو کارشیل ہو رہا ہندہ ہے اس دا سانو کا ارواپس لجان دا مک تریخہ سکھیا نہیں بلکی پیار ہندہ ہے او تو آنو اپنے پریم نال کھچے گا آخر کار تسی اے محسوس کرو گے کہ جو تو آنو مان تو پرے کھچ رہا ہے او اس مرشد دا پیار ہے اجیہا پیار جو تسی پہلا قدے بھی نے اسی انپم کیتا کیونکہ او شد روحانی آتے بہت شکشی شالی ہندہ ہے اسے طرح ہندہ ہے پر اسی اپنی مانشک شکتی دی ورتو کردے ہوئے اسنو سمجھنوچ رجے رہن دے ہاں کی او کی کی کیا رہا ہے او تو آنو سکھیا دے ہوئے گا کیول سکھیا ہی نہیں او تو آنو سنگرش بھی دے ہوئے گا کیوں کیوں کی سدھیاں تو سانو سکھایا گیا ہے کہ سنگرش کتے بینا کچھ بھی پراپت نہیں ہندہ سانو اے سکھلائی دیتی گئی ہے ساڑے ماننو سکھلائی دیتی گئی ہے کی تو آنو کوئی بھی چیز اس دلے کام کیتے بھی گیا نہیں مل دی سانو اس لے سنگرش ہی کرنا پاوے گا ٹھیک ہے سنگرش کرو اور بیاس کرو سخت میند کرو اے سب کچھ کرو اتے اسی اے سب او دو تک کردے ہاں جدو تک اسی تھک نہیں جاندے او دو سانو پتا لگ دا ہے کہ اے طریقہ نہیں سی اسی کی کار رہے سی پر جدو تک اسی اے نجی انپب نہیں لے دے اسی سمجھ دے ہاں کہ سنو کچھ بھی پراپت کرنے لئے سخت میند کرنی پہنڈی ہے وڈے مہاراج دا ایک بہت ودیہ انوائی سی او پاردے کسے پردیش دے ایک جاج رہے سان او اس پردیش دے ویت مانتری بھی سان اتے او ایک بہت ہی سندر ویقتی سان او ریٹائر ہو گئے نام دان ملن تو بعد او ریٹائر ہو گئے ہتے وڈے مہاراج کو آئے انہیں نے کہا ساتھ گروہ میں نے کوئی سیوہ دو جو میں تو اڈلی کرنگا وڈے مہاراج نے افتر دتا تسی ایک جاج رہے ہو تسی ایک وکیل رہے ہو تسی بہت اچ پدویاں تے رہے ہو تسی بہت کچھ کر سکتے ہو انہیں نے کہا نہیں جے تسی برا نہ منو تاکہ میں کسے خاص کامدی مانگ کر سکتا ہاں وڈے مہاراج نے کہا ٹھیک ہے تسی کی چوندے ہو اس نے کہا میں تو ہڈا دربان بننا چوندہ ہاں وڈے مہاراج کسے ہوردی ترہ بہت ہران ہوئے وڈے مہاراج نے کہا ٹھیک ہے تسی میرے دربان بن سکتے ہو اتے او سارا جیون وڈے مہاراج دے لئی دربان بن کے رہے انہ دے دروازے تے باہر کھڑے رندے اتے لوکا نوں اندر آن جا باہر جان دی آگیا دن دے انہ نے اس کاری دا اند مانیاں انہ نے کچھ کتابہ میں لکھیاں جنا بیچوں ایک سی تارتی اتے سوارگ انہ نے اتے رین دا پورا اند مانیاں انہ نے چٹی دیاری وارے منوک دے پیار دی بہت قدر کے تی حتے انہ نے کہا یہ سب تو وڈی چیز ہے جو ماں پراپت کر سکتا سی پھر ایک دن انہوں ایک مچار آیا میں اتھے وڈے مہاراج دی سیوہ بچ بہت خوش ہاں اتے میں اس دا اند مانگا ہاں پر میں کدھے بھی سیمرن ابھی آس نہیں کیتا ایک بہت مہتب پورن چیز میرے تو کھنج گئی ہے میں اپنے سچے کارکی میں جاوانگا میں سچ کھنکی میں جاوانگا میں اتے صرف چنگا ساما بتید کر رہا ہاں وہ جاندے سان کی وڈے مہاراج ہر سال گرمیاں ویچ ایک پہاڑی بسیرے تے جاندے سان پارت ویچ گرمی ہندی سی اتے اس لیے وڈے مہاراج گرمیاں ویچ ایک پہاڑی سٹیشن تے جائے کردے سان ایک سال مہاراج نے فیصلہ کیتا کی او نہیں جان گئے او مہاراج کو آیت ہے کہا مہاراج جی میں سنیا ہے کہ تسی پہاڑا ویچ چھٹیاں منا نہیں جا رہے حجور نے کہا نہیں اس سال میں نہیں جا رہا انہیں نے کہا کہ تسی میں نے اپنے کردیا چابیاں دے سکتے ہو میں اتے جاوانگا اور تے سمنن ابیاز کرانگا تین مہینے میں کیول سمنن ابیاز کرانگا میں جو کچھ میں تو کھنج گیا ہے اسنو واپس حاصل کر لوں گا میں اپنی جنگی ویچ سمنن ابیاز نہیں کر سکیا میں تو آڈے نال جیوان دا اناند ماریا ہے پر میں سمنن ابیاز تو کھنجنا نہیں چاوڑا وڈے مہاراج نے کہا یہ ہے چابیاں جاؤ وہ چابیاں لے کے پہاڑی سٹیشن تے چلے گئے سو وہ پارت ویچ دلہوسی نام دے پہاڑی کھیتر ویچ گئے اتے وڈے مہاراج دے کردہ دروازہ کھولیا او بیٹھ گئے اتے اپنے اپنوں کہا اتھے بہت شاندار محول ہے اتھے وڈے مہاراج دیاں ترنگا ہن او اتھے اوندے رندے ہن یہ میرے جیوان دا سب تو وڈیا سمنن ابیاز ہووے گا اتھے میں سارے گواچے سمننوں پورا کر لوں گا جی میں ہی او سمنن ابیاز لے بیٹھن لگے کس نے دروازہ کھڑکایا اس بی اکتی نے کہا واہ منو خوشی ہے کہ اتھے کوئی ہے میں پلمبر ہاں میں کسے دے اوندہ انتجار کر رہا سی تاکہ میں کچھ مرامت کر سکا سو مرامت شروع ہو گئی اگلے دن ایک ہور بی اکتی آ گیا انہ نو لگا کہ انہ دے جیوان دے انہ تنہ مہینے دران ماننے کھنڈون والی چیزیں اور سمیہ دے مقاولے بہت زیادہ سان اوہ بلکل بھی سمنن ابیاز نہ کر سکے انہ نے بہت برا محسوس کیتا اوہ واپس مڈے مہاراج کو آئے چابیاں واپس کیتی ہیں اتھے کینڈ لگے مہاراج جی میں فیل ہو گیا میں شرمندہ ہاں میں کوشش کیتی پر میں اسفر رہا مڈے مہاراج نے اتھر دیتا نہیں تسی فیل نہیں ہوئے تسی کام جاب ہوئے ہو انہ نے کہا تسی ایک کیویں کہہ رہے ہو میں تس سمنن ابیاز نہیں کر سکے مڈے مہاراج نے کہا اسے کر کے تو کام جاب ہویا اس سمنن ابیاز تو انہوں کھوچ نہیں سی دے سکتا تو انہوں کیری چیز اوچھیاں مڈلنا تے لے جاندی ہے پیار اتے گرپاکتی تو انہوں اوچھیاں مڈلنا تے لے جاندی ہے سمنن ابیاز کے بل مان نہیں ہوندہ ہے مان کام کرنا چاندہ ہے تسی کوشش کیتی جی تسی نہ جاندے اتے اسفل نہ ہندے تا توانوں اس دا پتا ہی نہیں سی لگنا تسی فیل نہیں ہوئے تسی سفن ہو گئے تسی پاس ہو گئے اوہ حیران ہو گئے کی اے ہی سچ سی اے ہی سچائی ہے آتما دی اے شکتی سندرتا سیج گیان اتے پیار راہی پرگٹ ہندی ہے اے آتما دے ادرتی کارج ہند اوہ روح جو ساڑے ساریاں کول ہے جو ساڑے اندر ہے جس نے سانوں جیون دتا ہے آتے اے کارج ماندے نہیں ہند ست گروہ تو انہوں انہیں کارجا راہی کھچ دا ہے اوہ تو انہوں سہج کیان دندہ ہے ہمیشہ ترک شر گیان ہی نہیں دندہ اوہ کہندہ ہے کتابانوں پڑھو آتے پھر کتابانوں پرے سٹ دےو ایک آدمی وڈے مہاراج کول آیا اوہ امریکہ دی بجائے کسے ہور دیش تو آیا سی اس نے کہا مہاراج میں سمجھ گیا ہاں کی تو ہارڈا مارک کی ہے آتے میں اس اتے سچ مچ عمل کرنا چاوندہ ہاں وڈے مہاراج نے کہا تو ہنو بہت ساریاں کتابانوں پڑھنیاں پین گیا لیبریری جاؤ آتے پڑھو اے ایک بہت ہی مشکل مارک ہے اس دے چلنے لے تو ہنو ہور کتابانوں پڑھنیاں پین گیا اوہ لیبریری گیا آتے کتابانوں پڑھن لگ پیا اس نے کئی مہینے پڑھن وچ بتائے باپس آیا تب مہاراج نے کہا ٹھیک ہے میں تینوں نام دیان دے دوانگا تو کافی پڑھ لیا ہے ایک ہور ویاقتی مہاراج کو آیا اس نے کہا مہاراج میں ساری کتابانوں پڑھیاں ہن آتے میں ہور پڑھنا چاوندہ ہن میرا خیال ہے گی تو آڈی لیبریری وچ بہت کتابان ہن مہاراج نے کہا پہلا جا کے اپنے ساریاں کتابان ندی بچ سوٹ آ پھر آ کے نام دا آن دی دیکھیاں لئی اوہ جاندے سان کی اسی کتھے کھڑے ہن اوہ جاندے سان ایک آن میں تو آنوں اپنے پروار دا انپک دا سدہ ہن میرے پیتا جی سارے پروار وچ نام دا آن دی دیکھیاں دین والے پہلے بیاکتی سان انہ تو بہت ساریاں نے ایک تو بہت ایک نام دا آن دی دیکھیاں لئی سوائے انہ دی ساس نے یعنی کی میری نانی نے انہ دا مورتی پوجہ وچ بشوات سی انہ کول کئی دیوی دیوٹیاں دیاں مورتیاں سان جنہ دی اوہ پوجہ کر دی سی اے برہمہ ہے اے وشنو ہے اے شیو ہے اے دیوی پاربتی ہے اے درگا ماتا ہے اس دیاں اے ساریاں مورتیاں لکھڑ یا پتھر دیاں بڑیاں ہویاں سان اس دے کارویچ ایک مندر سی وہ اس مندر وچ سارے دیوی دیوٹیاں دی پوجہ کر دی سی اتے بہت ودیاں توپ اگر بطیج گوندی سی جدو اوہ پوجہ کر دی تا اگر بطیج لال اندی اتے نال نال ایک کنٹی وجوندی جدو اوہ سویر ویلے پوجہ کر دی تا کارویچ ایک بہت ودیاں محول بڑھ دا اس نوں اپنے دیوی دیوٹیاں نال بہت پیار سی اتے اوہ اکثر کن دی اے دیوی دیوٹیاں ہی مند سب کوئی دندے ہاں سو میرے پیتا جی نوں وڈے مہا رایتو نامدار لینڈ تو بات جدو گیان ہویا کہ سچ ساڑے اندر ہے ناکہ انہ دیوی دیوٹیاں ویچ اوہ صرف پتھر اتے لکڑ دے ٹکڑے ہیں اوہ اس نال بہت کرنے لگ گئے انہ نے اپنی ساسنو کہا تسی جو کر رہے ہو اوہ صحیح نہیں ہے تو انہوں ایک وار آکے مہا راج نو ملنا چاہیدہ ہے اوہ تو انہوں دسن گے کہ اپنے اندروں سچ دی پرافتی کیویں ہندی ہے اندر کتے جانا ہے تسی دکھیا لے سکتے ہو انہ تو نامدار لے سکتے ہو اندر جاؤ تو انہوں پتہ لگے گا کہ سچائی اندر ہے ناکہ انہ چھوٹے جھے کھڑے ہونے آنے 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 جنہاں تسی کھیڑ رہے ہو اس نے کہا چھپ کرو تو انہوں کچھ بھی نہیں پتا اے اصل دیوی دیو تے ہیں اے میری پراتھنا سن دے ہیں میں اپنی ساری جندگی انہ دی پوجا گھتی ہے اتے اے میری پراتھنا سن دے ہیں میں جو چاہا اے میری دن دے ہیں اتے میری انہ دی پوجا کرنے ہی پسند ہے اوہ میری خوشی اتے اناد دن دے ہیں تو اڑے مہاراج تو انہوں کی دن دے ہیں تسی ہون بھی پہلا جنہیں ہی گسے والے ہو میں تو ہڑے تو پیڑا چوائی کدے نہیں دیکھیا تسی کی کیا رہے ہو تسی اپنے مہاراج کو جاؤ میں اپنے دیوی دیرتے ہیں اور خوش ہاں اکھیر میرے پتا جی نے کہا انہوں نے سمجھانا تا بہت مشکل ہے ہن میں کی کرا اوہ مہاراج کو آئے وڈے مہاراج نے کہا میں چاندہ ہاں کی میری سس بھی تو اڈیر سکھیامان دی پالنا کرے پر اوہ پارت ویچ جیادہ تار ہندوان وانگ انہ دیوی دیرتے ہیں دی پوجا کر رہی ہے اوہ مندرہ ویچ جاندے ہاں اتے انہ دی پوجا کردے ہیں اوہ بھی انہ چکرہ ویچ فاس گئی ہے میں چاندہ ہاں کی اتھو نکلے اتے اصل جا کے اندر واسدے رب دی پوجا کرے وڈے مہاراج نے جواب دکتا چنتہ نہ کرو لیکھ راج اے سی انہ دا نام میرے پتا جی دا نام چنتہ نہ کرو لیکھ راج میں آکے اس نو ملنگا انہوں نے بہت خوشی ہوئی کہ مہاراج جی خود آکے انہوں نے ملنگے انہوں نے اپنی ساسنو کہا وڈے مہاراج تینوں ملنگ آ رہے ہیں نانی نے کہا انہوں نے دس واغت ہے سو وڈے مہاراج انہوں نے کر گئے اتے اس نے انہوں نے کہا مہاراج جی میرا جوایی میرے نال اوٹ پڑھنگ کرنا کردہ ہے میں نو خوشی ہے کہ تسی آئے ہو تسی میں نو سمجھ پاؤ گے مہاراج نے کہا کہو بی بی میں تو اڈے لے کی کر سکتا ہاں اس نے کہا میرے کارویچ ایک بہت سندر مندر ہے سچی؟ مہاراج نے کہا تو اڈے کارویچ ایک مندر ہے ہاں وڈے مہاراج نے اپنے جتے لائے تے کہا آؤ اسی تو اڈے مندر چلیے اتے او نانی نال بیٹھ گئے انہوں نے بھی کنٹی بجائی اتے انہوں نے دیوی دیوتیہ دی پوجا کی تھی نانی بہت خوش ہوئی اس آدمی نے پتا ہے اے اصلی دیوی دیوتیہ ہن میرے جوائنی تا کچھ نہیں پتا او وڈے مہاراج نے بہت خوش ہوئی اس نے کہا میں جان دی سی کہ مہاراج جی سہی ہن تو کدھے بھی اپنے مہاراج دی پالنا نہیں کیتی جے تو اپنے مہاراج دی پالنا کیتی ہن دی تا تو بھی انہ دیوی دیوتیہ دی پوجا کر رہا ہن دا میرے پیتا جی بہت حران ہوئے اے مہاراج جی کی کر رہے ہن میں تا سوچیا سی او جا کے کہنگے اسے ہی نہیں ہے پر انہ نے خود انہ چھوٹے کھڑوڑیا دی پوجا کرنی شروع کر جاتی سو وڈے مہاراج تو میری نانی بہت خوش ہوئی مہاراج نے اس نو کہا بی بی تو اڈا مندر بہت بدیا ہے میں اوٹھے بہت بدیا سما بطید کیتا تو انہوں مل کے بہت خوشی ہوئی تسی بھی کدھی دیرے میرے کول آؤ اس نے کہا یقینن میں آوانگے اس نے کدھے نئی سی جانا پر مہاراج دی ملاقات کر کے اوٹھے گئی ایک پر بچن سنیا دو سنے تین سنے انہا دا اند مانیا پھر اس نے کہا تسی جان دے ہوں میں سمجھ گئی کی او جو کہہ رہے ہن صحیح ہے سچ اندر ہی ہے میں باہر پوجا کر دی رہی میں نو لگ رہا ہے کہ میں انہا نو بینٹی کرا کہ میں نو نام داندی دکھیا دیں اس نے نام داندی بینٹی کیتی اتے مہاراج نی جنہ دکھیا دیں لیں ہاں کر داتی انہا اس نو دکھیا داتی اس نے سمرن شروع کر داتا اتے پھر ایک مہینے بعد او واپس وڈے مہاراج کو آئی اتے کہا میں نو ایک چھوٹی جہی سمجھ آ رہی ہے انہا پوچھیا کی ہے تو اڈی سمجھ آ بی بی اس نے کہا تسی میرے مندر وی جنہ دیوی دیو دیو دیانو ویکھیا سی وہ آج بھی میرے مندر وی بیٹھے ہاں ہون میں نو انہا دے لوڑ نہیں میں نو نہیں پتہ لگ دا کی انہا دا کی کرا انہا کہا کی تسی ایک وڈے بھوڑے ویچ کنک کریدے ہو ہاں ہاں وڈیاں وڈیاں کھاکیاں بھوڑیاں ویچ کنک دکھرید داری کر دی ہیں انہا کہا جدو تو آڈے کو کوئی بھوڑی کھالی ہو جاوے تا انہا سارے دیوی دیو دیو تیانو اس ویچ پار دیو پھر اس بھوڑی نو چنگی طرح بان کے کسے ندی ویچ سوٹ دیو آتے اس نے بلکل ادہ ہی کیتا سانو اے کدی نہیں پتہ لگ سکتا کی اے ساتھ گرو کی میں کم کر دے ہن او ساڈے پدر تے آن دے ہن او جان دے ہن کی اسی کتے ہن او اے نہیں کہن دے اسی تو آنو کسے اچھے مانچ یا کسے آسن تو پروچن دے وانگے او ساڈے پدر تے آن دے ہن او پیار آتے دوستی دا وکاس کر دے ہن او کسے بھی ہور چیز دی بجائے پیار نال سانو اپنے وال کھچ دے اتے سانو پتہ لگ دا ہے کی او اج کر رہے ہن اتے سانو پتہ لگ دا ہے کی او اے کچھ کر سکتے ہن میں تو آنو بڑے مہا راج دی ایک ہور کہانی دا سدہ ہن او راول پینڈی جس نو ہن پاکستان ویچ اسلام آباد کے ہا جاندہ ہے وکھے گئے او تھے سکھا دا ایک بہت بڑا گردورہ سی سکھا دا مندنہ ہے کی اونا دی پویتر پوشتک شریگرو گرانت سیب ہی گرو ہے اونا دے دس گرو ہوئے سن سکھ کرن دے ہن کی اونا دے دس میں گرو نے کہا کی ہون کوئی ہور دیتاری گرو نہیں ہووے گا اتے شریگرو گرانت سیب ہی اونا دے گرو ہونگے سکھ ایک اندے ہن پر میں ایک گل کیتے نہیں پڑی کی دس میں گرو نے اس طرح کہا ایک اسے ہور نے کہا ہے پر سکھاں دا دعویٰ ہے کہ اے انہ دے گروہ نے کہا ہے کہ ہن شریف گرو گرانت صاحب ہی ہمیشہ لے انہ دے گروہ ہونگے اس لئے اوہ شریف گرو گرانت صاحب نو ایک ست گروہ ونگ ماندے ہن صرف اے ہی نہیں اوہ گرو گرانت صاحب نو پوغل گوندے ہن اوہ گرانت صاحب کون پوجن رکھ دے ہن اوہ گرانت صاحب نو اپنے سرطے چک دے ہن اس اگے اپنیا پراتھناوہ کر دے ہن اوہ اس تے چور کر دے ہن اوہ اس نو منوکی ست گروہ دی طرح سمجھ دے ہن کیونکہ دس گروہ سے بان جنہ دی بانی اس گروہ گرانت صاحب وچ ہے اوہ کہہ رہے ہن کہ ایک دے تاریخ گروہ دا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اوہ جندے گروہ تے جوڑ دن دے ہن اس لئے سکھ گروہ گرانت صاحب نو ایک جندے ست گروہ وانگ سمجھ دے ہن وڈے مہا رائے نے اس شیر دا دورہ کیتا اتے اوہ گردورہ سیف دے پوت مجدیق ست سنگ کرن جا رہے سن انہ سکھا نے کہا ایک آدمی ست گروہ ہون دا دعویٰ کس طرح کر سکتا ہے اسی اس نو مار دے ہنگے کیونکہ تاریخ دیگر آنگ تے اوہ ہنسک ہو سکتے ہن اور تاریخ ماوان وہ بھی ہنسک ہو سکتے ہن تاریخ سانو امن سکھاندہ ہے اتے لوگ اکثر ہنسا کر دے ہن ایک تاریخ ویچ بہت ہی انوکھا ویرودہ پاس ہے تاریخ کہن دا ہے سب نو پیار کرو سارے اکو پرماتمہ دوارہ بڑھائی گئے ہن ہر تاریخ اس طرح کہن دا ہے اتے پیار دا پرسار کردا ہے اتے پھر بھی اتحاس ویچ بہت سارے لوگ اسے رب دے نہ آتے تاریخ دے نہ آتے مارے جا چکے ہن اے بہت ہی حیرانی جانک ہے کہ اس طرح ہویا اس لئے جدو وڈے مہاراج اتھے پہنچے تا انہ سکھ لوکا نے کہا اس دی کی مجال او ایک گروہ ہوندہ دعویٰ کر سکے کیول دس گروہ ہی گروہ سن اتے ہن اے گرانت صاحب ہی گروہ ہے جے او گروہ ہوندہ وکاوا کرے گا تا اسی اسنو مار دے وانگے ساریاں تروارہ اسنو مار لئے تیار ہن او سارے تروارہ رکھ دے ہن اتھے سفر کرتے سمیں او چھوٹی تلوار لے کے چال دے ہن پر اتھے انہ کون وڈیا تلوارہ سن سو اگلے دن وڈے مہاراج دا ساتھ سنگ سی لوکا نو پتہ لگ گیا سی کی انہ نو مارندی ایک یوجنا بان چکی ہے لوکا نو مہاراج نو سلا دتی کی اوتھے نہ جاؤ رات نو ایک میٹنگ رکھی گئی اتے قدرتی میں بھی اوتھے سی میں جوان سی پر میں سمو وچ سی او کہہ رہے سی مہاراج اپنے ٹو نو رد کرو مہاراج حالت بہت خطرناک ہے او کال تو انو ماردنگے اسی تو انو گواہ نہیں سکتے چلو آج ہی واپس چل چلیے مہاراج نے کہا نہیں ست سنگ کل ہی ہوئے گا چنتہ نہ کرو اسنو مہاراج بابا جیمل سنگھ تے چھڑ دےو حجور دا دعوہ سی کہ انہ دے ستگرو بابا جیمل سنگھ بہت طاقتوار سی اتے انہ ویچ کوئی طاقت نہیں سی حجور نے کدھی بھی ایک ستگرو ہون دا دعوہ نہیں سی کیتا انہ ہمیشہ سارا سیرہ اپنے ستگرو نو دیتا سی انہ کہہ نہیں بابا جی اتھے میری دیکھ پاال کرنگے چنتہ نہ کرو او سارے ڈرے ہوئے سان اگلے دن وڈے مہاراج نے کہہ اپنے پروچن دین تو پہلنا میں گردوارے سہب جانا چاہو دا ہاں او سکھا دے گردوارے چلے گئے او سارے لوگ تلوارا کڈی تنات سن میں نو پوری طرح یاد ہے او ساڑے اتے کچھ ہور لوگ کا سمیت گردوارے سہب گئے اسی ہور لوگ کا وان کبر آئے ہوئے سی کی ہون کتلے آم جا ہور کچھ ہو بے گا مہاراج جی او تھے گئے گرانت سہب اگے چکے پانج روپے چڑھائے اتے کہہ تو آڈا تنواد اتے سامنے بیٹھ گئے او سارے کین لگے سارے کول اس آدمی بارے گفت جانکاری سی او سارے شری گرو گرانت سہب دی پوجا کر دے ہاں اس لئے انہ نے اپنے تلوارا نو واپس رکھ لیا اتے پھر حجور نے اپنے پاٹھی نو کہا جو ڈیری تو نال آیا سی بان سنگھ اس دا نام بان سنگھ سی حجور نے کہا پاٹھی بان سنگھ پانج میں گرو سیبان دا شبد اچارو پاٹھی اس آدمی کول گیا جو گرو گرانت سہب دی تابیہ بیٹھیا ہویا سی اس نو پاسے کر کے آپ اوٹھے بیٹھ گیا ایک صفحہ کھولیا اتے پڑھنا شروع کر داتا اس واقع ویچ لکھیا ہویا سی جدو تک تسی ایک ستگرو دے چیرے نو نہیں دیکھ سکدے تو ہنو ستگرو تو کچھ نہیں ملدا جد تک ستگرو تو اڑا ہاتھ فڑ کے تو ہنو کچھ دوے تو ہنو کچھ نہیں ملے گا اے سب شری گرو گرانت سہبیچ درج ہے اس لئے پاٹھی نے جور نال اس واقع نو پڑھیا اتے مہاراج جی اسے طرح بیٹھے رہے ہر کوئی حیران سی کی کی ہو رہا ہے سکھا نکہ اے سانت ساڑے گرو دی بندگی کر رہا ہے اوہ بھی گرانت سہب دی سکھیا تے چالدہ لگدہ ہے اوہ گرو گرانت سہبیچو پڑھ رہا ہے سو مہاراج جی ستسنگ کرن لئے اٹھے اتے اوہ سارے تلوارا والے لوگ انہوں سنن لئے اتھے آگے انہوں نے اوہی پر بچن گتے جو گرانت سہب کہہ رہے سی مہاراج جی نے ویاکیا گتی کی بینہ کسی جیوت ویاکتی دے اوہ ویاکتی جو کر سکتا ہے پنجوے گرو دیاں سے قیامہ جو بہت سپس رہا ہے اس لئے میں نے اوہ شبد پسند ہے جو کدھے کدھے ٹکی گاؤنڈی ہے شبد ہے جو مانگے تھاکور اپنے تے سوئی سوئی دیو ہے شبد آفتا ہے کانٹ لائے ابگون سب میٹے جے او تو ہنو گلے نہ لگاندہ ہے تا او تو ہاڈے بہت سارے وکارا اتے مارے کرما نو دور کردہ ہے ہون انہوں نے اے پتا ہونا چاہیدہ ہے کہ کوئی پویتر گرانت تو ہنو گلے نہیں لگا سکتا کیول ایک منوک ہی اے کر سکتا ہے گرانت سہب اے سب گلہ کہہ رہے ہن اس لئے جدو مہاراج نے اے پروچن جتا تا او کچھ نہ کر سکے او انہ دے پویتر گرانت سہب وچو پروچن کر رہے سن لنبی کہانی نو چھوٹا کر کے دسیا جاوے تا اے کی جیڑے مہاراج جی نو مارن آئے سن انہاں وچو بوتے انہاں دے چیلے بڑھ گئے سو سانو کدھی نہیں پتا لگ سکتا کہ ساتھ گروہ کیونے کارج کردہ ہے وہ یہ سب کچھ کدہ کردہ ہے وہ ساڑی پدر تے آ کے او کام کر سکتا ہے جس نال سانو محسوس ہوندہ ہے کہ اے کوئی ویدیار تھی ادیا پکدہ رشتہ نہیں ہے ایک ساتھ گروہ نال تو ہنو ایک سچی دوستی دا انفب ہوندہ ہے تسی اصلی پیار دا انفب کردے ہو جو بینہ کسی شرط دے ہوندہ ہے یہ بہت ہی بدیترہ دا انفب ہوندہ ہے اس لئے میں سمجھ دا ہاں کہ روحانی راستے نو جارنا چنگی گل ہے پر روحانی مارک دی اصلیت نو نہیں پولنا چاہی دا روحانی راستہ انتویچ پیار اتے گرپکتی دا راستہ ہے میں تو ہاڑے سارے آلے اس اچھے اندر لے روحانی انفبہ دی کامنا کردہ ہاں جی میں تسی انہ ستھول انفبہ والی اتھے آئے ہو انجھ ہی روحانی انفبہ بھی لہو اوٹھے پونچن لے اپنے سارے ٹنگا دی ورطوں کرو پر یہ نہ پولو کہ آنٹھ ویچ کیول ایک پرم سانت ساتھ گرو دے بے شرط پیار دی کھچ ہی توانو مانتو اوپر لے جاوے گی تو ہاڑا تانواد ہن اسی ایک بریک لگوانگے میں نو لگتا ہے کہ میں کچھ پیزے آن دے بیکھے ہاں میں نو پتا ہے کہ پیزا میری کمجوری ہاں جدو میں اس دیش وچ آیا سی تا یہ اول شیکی ستا پیزا میں نو بہت پسند سی میں نو لگیا کہ شاید میں اپنی آتمک شکتی گوا بیٹھا ہاں کیونکہ جدو میں ابھی آسکرن دی کوشش کردہ سی تا میرے موہوں نکل دا یہ اول شیکی یہ اول شیکی سو جی میں تسی دیکھ رہے ہو کی صرف پیزے نے ہی میرا مان کھنا دتا پر جے تو ہاڑے اندر ساتھ گرو دا نوری سروپ پرگٹ ہے تا کوئی بھی چیز تو ہاڑا تیان نہیں پانک کر سکے گی چنتہ نہ کرو توڑا تانواد چنگا ساتھ گا کوئی تھوڑے سوالا آتے جوابان لئی کچھ سما ہے کسی دا کوئی سوال ہے میں نو لگ دا ہے کی انہاں نے اپنے انٹریبیوان دوران پہلا تو ہی پریشن پوچھ لے ہاں پر اس نے نہیں پوچھے سو ایک سوال پوچھ سکتا ہے سنائی نہیں دیتا بہت بدیا سوال اس میں پوچھن نہیں تو ہاڑا بہت تانواد ایک بنیادی سوال پوچھ رہا ہے کہ جدو اسی اپنے سچے کارویج خوش اتے پرسانسا تا اے سنسار کیوں بڑایا گیا جدو اسی خوشی نال رہ رہے سی تک اس کر کے اسی اس نیگیٹیویٹی نال پر پور مان دے انہ تینہ لوکاں ویچ آئے او لیکھا تو پتہ لگتا ہے کہ جنیاں بھی روحاں پیدا ہوئیا انہ ویچوں لگ پاگ نبے پرتیشت کتنی گئیا او اجے بھی او تھے بدیا سما بطید کر رہی ہیں ہاں اتے اسی کون ہاں او دس پرتیشت اتے باقی دے انہ تینہ لوکاں ویچ بیٹھے ہوئے اتے اون دا مکھ او دیش کی سی ہن اے ایک چنگا سوال ہے اسی اتے کیوں آئے سرشتی دا کی مقصد ہے کارن اے ہے کہ ساڑھی اصلیت چیتنا ہے ساڑھا سچا کار چیتنا دا ساگر ہے اتے ہریک پدر اتے سارے انپا مادی بنیاد چیتنا ہے چیتنا ایک اجے ہی شکتی ہے جس دوارہ تسی کسی بھی چیج بارے چتان ہو سکتے ہو اس لئے یہ ایک قدرتی شکتی ہے اس دا مطلب ہے کہ جے تسی کسی چیج دا انپا کرنا چاندے ہو چیتنا اس بارے چتان ہو سکتی ہے جس نال انپا پیدا ہوندہ ہے وہ اصلی بن جاندہ ہے اتے تادتوانوں اس دا انپا ہوندہ ہے وہ ڈی گھنٹی ویچ انگینت آتما ہوا جو سارے سچے کار ویچ بڑیا سان خود ہی سمچی چیتنا ویچ ایک کریا سی تا جو ایک کو ویلے ایک اتے انیک دا انپا ہو سکے اس طرح اجے بھی سارے سچے کار ویچ ہو رہا ہے جتھے کوئی درد نہیں کوئی دکھ نہیں ایک کچھ بھی نہیں اس لئے ہون اسی اے ورنان کر رہے ہیں ہاں کساڑا سچا کر کے ہو جہا ہے پتھوں سانوں اتھے آن دے کی جیرورت ہوئی جیادہ تا روحاں اتھے آئیاں ہی نہیں دو جیاں ہیٹلے پدر دیاں دنیا بناندہ کی مقصد سے مان دیاں تنوں دنیا دی رچنا کیوں ہوئی مقصد اے سی کی چیتنا اس ادارتے کام کر دی ہے کی اس سمید کیڑا انپاو چال رہا ہے اتے ہور کس چیز دا انپاو ہو سکتا ہے یہ ادھا نہ ہندہ تا کوئی سریشتی نہیں سی ہونی جے کر چیتنا کہندی ہے میں کسے بارے سچیت ہو سکتی ہاں پر او کسے بارے نہیں سچیت ہندی تا او چیتنا نہیں رندی چیتنا ایک انپاو ہے چیتنا کسے چیز بارے سچیت ہون کر کے جیوندی رندی ہے اس لئے چیتنا دی سریجناتمک شکتی ہمیشہ کام کر رہی ہندی ہے او ایک ویچ انیک دا انپاو بنا سکتی ہے اے پہلا انپاو ہے اتے اے اس ویلے بھی ساڑے سچے کار ویچ واپر رہا ہے جدو ویرودی انپاو ہندے ہن جیویں ایک اتے انیک ویرودی انپاو ہن تاد اسنو پتا لگدہ ہے کہ ایک دا انپاو اصلی ہندہ ہے انیک دا نہیں پر انیک دا انپاو ایک نو خور اصلی بنا دلدہ ہے تسی انیک اتے ایک دے اس فرق نو محسوس کردے ہو سرجنا اتے سرجن ہار دا اے فرق چیتنا دے انپاو پیدا کردہ ہے اس لئے تسی جنے جیادہ حالات پیدا کر سکتے ہو جنا ویچ اے جیادہ ویروتی انپاو ہون تا ایک دا انپاو انہی جیادہ کھیمتی ہو جانتا ہے ہن اسنو ودیرے ستھول شبتابلی ویچ رکھن دی کوشش کردے ہاں کیونکہ اسنو در سون لئے کوئی ستھول پرواشا نہیں اے چیتنا دی اس شکتی دی گال ہے جس نال اے ایک اتے انیک دا روپ تار دی ہے اے گال سانو اتھے ستھول منڈل ویچ سامجھ نہیں آن دی جویں اسی کہن دے ہاں کی اتھے اسی بہت سارے ہاں ٹھیک ہے اسی بہت ہاں ساڑی اسریت ساڑی آتما ہے پر اسی بہت ساری آتما ماہن اسی تھوڑی گنتی دیا آتما ماہن جنا نے اتھے آن بارے چنیا اتھے دا انپاو ساڑے سچے کر دے انپاو تو بلکل اولت ہے اتھے اسی ایک نیگاٹیو انپاو ویچ بھی چل رہے ہیں او انپاو پوسٹیو کی میں باندہ جیکن کوئی نیگاٹیو انپاو ہندہ ہی نہیں تو ہنو پوسٹیو ویٹی دا انپاو او دو ہی ہندہ ہے جدہ تسی نیگاٹیو ویٹی دا انپاو لے چکے ہندے ہو سو ساری سرشتی دے نربان دا پورا صداد ویروہ دی تتھا دی جوڑیاں تے ادارت ہے جو بلکل ایک دجے دے اٹھ ہندے ہیں اس لئے ویروہ دی تتھا دیا جوڑیاں دے اس صداد نو دویت کہا جاندہ ہے دویت دا صداد ساری سرشتی ویچ پربل ہے اتھے کسے وی چیج دا انپاو نہیں کتا جا سکدا جد تک اس تو اٹھ چیج دا انپاو نہ ہوئے اتھے اس سنسار ویچ ہی دیکھ لیو اسی چاندنہ دیکھ دے ہاں مان لیوو کی ہنیرا ہندہ ہی نہیں کی اسی چاندنہ نو دیکھ سکتے سی اسی کدھے بھی چاندنہ نو نہیں سی دیکھ سکتے ہنیرے تو بغیر چاندنہ نو گیب ہو جانا سی مان لیوو کی کچھ چاندنہ ہمیشہ رہندہ چاہے تسیں اکھا باندھ کر دے جا اکھا کھول دے تا اسی چاندنہ نو کدھے نہیں دیکھ پاندے کسی بھی چیز نو انپو کرندہ صدانت اس تو اُلٹ چیز دے انپو تے عدارت ہے جے کر اس سنسار وچ کوئی کسی نال نفرت نہ کردہ تاکہ تسی جان پوندے کی پیار کی ہے جے کر اس سنسار وچ کوئی دکھ نہ ہندہ تاکہ تسی جان پوندے کی سکھ کی ہے جے کر کسی چیز دے ورودی تتھ نہ ہوئے تاکہ تسی اُس تو اُٹ تاتھ دا انپوپ نہیں کر سکتے اے سریشتی دے سب تو بریق انپدر تے بھی لاغو ہندہ ہے جے کر ایک ایٹم دا پوزٹیب اتے نیگٹیب حصہ نہ ہندہ تا اوہ ہونا ہی نہیں سی جے دو میں نیگٹیب ہندے تا اوہ الوپ ہو جاندہ جے دو میں پوزٹیب ہندے تا بھی اوہ الوپ ہو جاندہ کسی پوزٹیب پروٹون جا نیوٹرون دے آلے دوالے پدارت دی سرجنا کرن لئی ایک نیگٹیب الیکٹرون دی جرورت ہندی ہے اے سدانت سریشتی دے ہر سوتر اتے پدر تو لے کے سچکن تک لاغو ہندہ ہے برودی تتھا دے جوڑیاں دے سدانت بہت مہان ہے مان دیا تینے دنیا اسے دویت دے سدانتے کام کر دیا ہن پر سادہ سچا کر دویت دی دنیا نہیں ہے کیونکہ اوہ تے چیز جانو واقع کرن لئی کوئی سمہ آتے ستان نہیں ہے پر جے کر اوہ تے دویت نہیں ہے تسی اوہ تے کسی چیز دا انپاپ کس طرح کر سکتے ہوں تسی اوہ تے کمیں انپاپ راپت کرتے ہوں اے دویت دی دنیا جو اسے اتھے بڑھن دے ہاں اے اس دویت دی دنیا تو پرتکول ہندی ہے دویت دا اے سدانت اتھے ہن بھی لاغو ہو رہا ہے اس لئے مان دیا تینے دنیا دے نرمان دا ادیش اصل وچ اپنے سچے کر دے انپاپ نو بدان لئی سی تسی اوہ تک کوئی انپاپ نہیں کر سکتے جادو تک تسی اس دے پرتکول انپاپ تو نہ گجرے ہوو اسے کر کے کبیر جی نے انراغ ساگر پیار دے ساگر وچ انہاں نے دسیا کی جیڑیاں روحاں ہیٹا اتھر آئیاں انہاں اسی ہان سکندے ہاں اتھے جیڑیاں روحاں قدے بھی ہیٹا نہیں آئیاں اسی انہاں نو بان سکندے ہاں جدو اسی اپنے سچے کر واپس جاندے ہاں تا ساڑی خوشی دا ٹکارا نہیں ہندا اتھے ساریاں بانس روحاں قدرتی خوشی وچ ناچگار رہیاں ہندیاں ہاں جدو اسی پوچھتے ہاں تا اسی بہت خوش ہندے ہاں بانس روحاں سانو کہنے ہاں تو ہاڑے وچ کی خاص ہے کہ تسی ساڑے نالو زیادہ ودیاں ناچ رہیاں ہو کی خاص ہے اسی انہاں نو داچ دے ہاں تسی نہیں جان دے کیونکہ تو ہاں نو پرتکول ویکھن دا کوئی موقع نہیں ملیا اسی پرتکول ویکھ چکے ہاں اتھے اسی اتھے دیں انہا نالو بدیرے پر شنسا کرتے ہاں جو ہمیشہ اتھے ہی رندے رہے اس لئے اس رشتی دی رچنا دا ایک مہان صداعت ہے تا جو اسی اس قسم دے انپو پراپت کرن تو بعد واپس جائیے اتھے اپنے اصل کردہ جیادہ اناند مان سکیے اے ہے اصل کرن کوئی ہور سوال سنائی نہیں دیتا ہنے رہے لئے کس طرح دا انپو پر سمچی چیتنا اس دی اجاجت کیوں دندی ہے اے نیگٹیو انپو جننا زیادہ تیبر ہوندہ ہے پوسٹیو انپو بھی اننا زیادہ تیبر ہوندہ ہے جے اے نیگٹیو انپو صرف پوسٹیو انپو نو ہی ہور تیبر کرن لئے سی تا اسی اس پیانک گشت والے انپو پتو گجرن دی مسیبت کی امول لئے کارن اے ہے کی پوسٹو انپو ہمیشہ اصلی ہوندہ ہے نیگٹیو ایک سرجن کتا ہویا پرم ہوندہ ہے وہ دارن وجو تسی سون لی جاندے ہوں اتھے ایک پیانک سپنا دیکھ دے ہوں بہت ہی پیڑا سپنا تو ہنو سپنے وچ تسیہ دتے جاندے ہاں تو ہنو بہت برا لگتا ہے اتھے پیڑ تسیہ جاگ جاندے ہوں اتھے تسیہ کہن دے ہوں راب دا شکر ہے اے ایک سپنا ہی سی جدو اسی کاروہ پر جاندے ہاں تا اسے طرح ہی کہن دے ہاں راب دا شکر ہے اے سپنا ہی سی اے صرف جاگ رکتا دے انپو نوہور کیرہ بڑھون نے ہی بنایا گیا سی اے پرواند بہت ہی شاندار تریقی نہ کتا گیا ہے اسی ایک اصلی انپو لینہ پسند کر دے ہاں اسی پرشاوہ نہیں چوندے اسی ایک پرشاوہ ویک سکتے ہاں پرشاوہ کدھے بھی ساڑے ورگا نہیں ہوندہ کوئی کس طرح پرشاوہ نال گال کر کے اس نال پیار اتھے شردہ دی پاونا پیدا کر سکتا ہے ایک پرشاوہ ساڑے لے کچھ کیویں کر سکتا ہے ایک پرشاوہ اے او دو تک نہیں کر سکتا جدو تک اسی اسنوں جیوندہ نہیں بناو دے اسنوں اپنے ورگا نہیں بناو دے یہ پرشاوہ ساڑے ورگا ہو جاوے تا اسی اس نال پیار کر دے ہاں پھر بعد وچ اسی سوچ دے ہاں او تا کے ولک پرشاوہ سی اسی اے کیوں کیتا ہے اس لئے کیتا کہ اس جگہ دا اور تیبر طریقے نہ انپب ہو سکے جتھے کوئی بھی پرشاوہ نہیں یہ ایک انوکھا طریقہ ہے لوگ کہندے ہاں کہ یہ سریشتی ایک پلے کھا ہے سپنے دی طرح ہے پر میں کہندہ ہاں یہ رچنا ساڑے لی حقیقت دی سرجنا ہے حقیقت بناؤن لے ایک پرمدہ طریقہ استعمال کیتا گیا ہے سپنے دی اے پرکریا ایک حقیقت بناؤنی برتی جاندی ہے سانو نہیں لگ دا اے ایک سپنہ ہے سانو لگ دا ہے اے اصلی ہے نہ صرف اسی محسوس کر دے ہاں کہ اے اصلی ہے بلکہ اسی محسوس کر دے ہاں کہ اے ہی صرف ایک کو ایک اصلیت ہے حقیقت پیدا کرن لئی اے چیتنا دا ایک بہت شاندار عجوبہ ہے کی تسی سپنے دی ستیتی بھی جا کے اس سپنے نو ساکار کر سکدے ہو جدو تسی سپنہ دیکھ رہے ہندے ہو تا اے اصلی لگ دا ہے جنہ چر سپنہ چال رہا ہندا ہے اسی نہیں جاندے کہ سادہ شریر کتھ ستا پیا ہے اسی ایک وکھر شریر ویچ آلے دو آلے کم دے ہاں جس نو ایک سپنے والا شریر کہا جاندہ ہے اسلی شریر ستور شریر ایک منجے تے سو رہا ہندہ ہے اسی سپنے ویچ کم رہے ہندے ہاں سپنہ اثر لگ دا ہے پا میں تسی سپنے ویچ کہو یہ ایک سپنہ ہے یہ ایک سپنہ ہے اتے کردے کردے اسی اجے ہاں کردے ہاں اسی اجے بھی اسنو اصلیت وانگ لے رہے ہاں اتے اسی لوگ کا نو کہہ رہے ہاں آؤ میں تو آلو دا سدہ ہاں اے ایک سپنہ ہے اسی جاگن تو بات کردے بھی کسی نو اے نہیں کہندے کہ واپس چل لو تاکہ میں دا سکھا کہ اے ایک سپنہ سی اے سدہ آدھ جس دوارہ تسی چیتنا دی پدر نو کسے ہور پدر تے لے جا کے اسنو اصلی بنا سکتے ہو اے سب تو سنا چامتکار ہے اتے اسی ہر وقت اسنو کردے رندے ہاں اسی اپنی چیتنا نو ایک جاگن والی ستتی تو ایک سپنے دی ستتی تک لے جا کے سپنے نو پوری طرح جاگن وانگ کر سکتے ہاں اتے پھر اسی سپنے وچ دوارہ سو سکتے ہاں ایک سپنے دے اندر ایک ہور سپنا دیکھ سکتے ہاں اتے پھر اسنو ایک اصلی اتے جاگن وانگ بڑھا سکتے ہاں اے ایک بہت شاندار گال ہے چیتنا کول اے سب کش کرن دی سمرتا ہندی ہے اتے او ہر سمیں ادہ کر دی رندی ہے اسے طرح تا اسی اتے ہاں پاوے میں نو پتا بھی ہووے کی تسی سارے سپنے دے جیو ہو پھر می میں تو اڈینال گال کیوں کر رہا ہاں کیوں کی میں تو ہنو اصلی سمجھ رہا ہاں جی میں گیان وان ہاں اتے میں نو پتا چال گیا ہے کی اے ایک سپنا ہے پھر میں تو اڈینال گال نہیں کرنگا پر میں پھر بھی اپنے اتے تو اڈینال سپنے ویچ تو اڈینال گال کر رہا ہاں میں کیوں تو اڈینال اپنے سپنے ویچ گال کر رہا ہاں اس دا اتر پارت دے ایک پرسید سوامی نے دیتا سی اس دا نام بیویکہ نانسی انہاں نے سو تو جیادہ سال پہلا شکاگو ویچ ترمہ دے ویشف کانگرس نو سپودت کی تا اس دے نال والے لوکہ نو پتا نہیں سی کی او انگریجی بول سکتے سن او دو دن تک اس کانفرنس ویچ بولے تیجے دن انہاں نے ساری سنگتنوں کہا میں اے تین دن توہانو دہراندہ رہا کہ اے دنیا دبدہ ہے مایا ہے متھیا ہے استر بناشکاری ہے جدو تسی مر جاندے ہو تا اے تو ہڈینال گائب ہو جاوے گی میں کئی بار کہا کہ سب متھیا ہے اے سنسار متھیا ہے جے کر سنسار متھیا ہے تا میں بھی متھیا ہاں جے میں متھیا ہاں تا میں تو آڑے نالگار کیوں کر رہا ہاں میں تو آنو کی داس رہا ہاں بیویکہ ناند نے کہا ایک انتر ہے باقی دا سپنا باقی دنیا جو مایا ہے او تو آنو اتھے رکھ رہی ہے سپنے دا اے حصہ جو میں ہاں میں تو آنو اصریت وال کھچ رہا ہاں آتے تو آنو جگا رہا ہاں اس لئے سپنے در تات ویچ بھی تھوڑا جہاں فرق ہوندہ ہے سپنے ویچ اسی او تات پا ساکتے ہاں جو تو آنو جگاوندے ہاں آتے او وی تات ہاں جو تو آنو ودیرے ستے رکھ دے ہاں ساتھ گرو دی کی پھوم کا ہے ایک پرند سانت ساتھ گرو ساڑی جندگی ویچ آوندہ ہے او سپنے دا او حصہ ہے ساڑے اپنے سپنے دا اسی اسنو بڑھوندے ہاں اسی اپنے آپنوں چھتی جگاون لے اسنو بڑھوندے ہاں او کسی ہور جگہ تے بھی کام کر رہا ہوندہ ہے او اس جگہ تاو سانو جگا رہا ہوندہ ہے اے اس آدمی ورگہ ہے جو سپتہ پیا ہوئے او اپنے سپنے بھی سوچ دا ہے کی او اپنے کوڑیا نو بڑھے وال واپس لے جا رہا ہے اے ایک سپنہ ہے او ایک بستر تے لیٹے ہوئے اے سپنہ دیکھ رہا ہے اس دا دوست اسنو جگونا چاوندہ ہے دوست جاگ رہا ہوندہ ہے اے آدمی سپتہ پیا ہے دوست آکے اسنو ہلوندہ ہے اٹھو اٹھو ہونو او سپنے بیچ محسوس کر سکتا ہے کی کسی نے اسنو ہلایا ہے او سپنے بیچ اپنے دوست دی آواز سن سکتا ہے دوست کہن دا ہے اٹھو اٹھو ستہ ہویا مونڈہ کہن دا ہے میرے کوڑے کون لے جائے گا کی تسی اس سب دی کلپ نہ کر سکتے ہو دوست دا ہلاونا اصلی سی اس سمیں کوڑے بھی اصلی سا او پوچھدہ ہے کون میرے کوڑیاں دکھیا رکھے گا اسنو ہلون والا دوست کہن دا ہے چنتہ نہ کرو جاگو میں توڑے کوڑیاں دا تیار رکھاں گا اٹھے او جاگ پیندہ ہے او کدھے نہیں کہن دا کی تُو تا چور بولیا سی تُو میرے کوڑیاں دی سمبار کتے کتی ہے تو انو پتا ہوندہ ہے کی کوئی بھی کوڑے نئی سن پھر بھی سپنے بیلے کوڑے اصلی سن اتھے بھی اہو جہی ہستی تھی ہے چیتنا دہر ایک پدر تے سانو اہو جہا ہی انپب ہوندہ ہے کی اسی اس پدر نو اصلی ماندے ہاں اتھے کوئی جاگ رکھ وہ دیری جاگیا ہویا اتھوں ساڑے سپنے بیچ آ کے سانو ہلونا دندہ ہے جگاؤں دا ہے جاگو پر اسی اتھر دندے ہاں اتھے ساڑیاں سمسیاں وادہ کی ہووے گا کی تُسی اوڑا نو نپٹاؤو گے ہاں میں اوڑا سمسیاں نو نپٹاؤں گا تُسی جاگ پیندے ہو اتھے توہا نو پتا لگ دا ہے کی کوئی سمسیاں سی ہی نہیں یہ سب کچھ ایک پہت اٹھوکھے ٹانگنا رچیا گیا ہے ایک واری جوانی ویلے میں سوچیا جے کر میں نو رچنا رچندے مور نرمان کرندہ موقع دیتا جاوے تا ہو سکتا ہے میں ادھر ادھر کچھ صدار کر کے اسنو بہتر کر دیوانگا میں انہا گنجلدار چیزیں دور کر دیوانگا اتھے کچھ اس تو مدیا کرانگا میں کچھ نیگٹیف چیزیں نو ہٹا دے آنگا پر جدو میں ساری رچنا نو دیکھیا تا میں نو سب کچھ سمپورن اتھے بدیا لگا میں نو لگیا کہ اس تو بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا کیول ادھو جدو تسی ساری رچنا اتھے سرجنہار نو اکٹھا دیکھ دے ہو تا ایس سب پکھو سمپورن دستی ہے کچھ بھی اپورن نجر نہیں آندا جدو تسی رچنا دے ایک حصے نو دیکھ دے ہو تا اے ہمیشہ اپورن اتھے نوکس واری لگ دی ہے یہ رچنا بہت شاندار طریقے نو تیار کتی گئی ہے اس ویچ خاص چیز کی ہے جو میں تو انو داس رہا ہاں وہ سب سانو اس سپنے وچھ ہی پراپت ہو سکتا ہے اس سطول شریر وچ ہندے ہوئے بینہ اس شریر نو چھڑے بینہ سطول برامان نو چھڑے ساڑے شریر وچ پوائنٹس ہاں جو سانو شریر تو باہر لے جا کے شریر تو باہر ہوندہ انپب دے سکتے ہیں اس دا یہ مطلب نہیں کہ جس ویقتی نے شریر تو باہر جاندہ انپب لے آیا ہے کہ اس نے شریر شرد دتا ہے او خلے وی جیو دا ہے اتھے پوری طرح خوش و حواس وچ ہے انہا ہیٹلے پدر دے چکرانے لوکانو جمیں دل دے چکرانے لوکانو شریر تو باہر ہوندے انپب دتے ہیں جدو کی او پوری طرح شریر بچ چندے سان انہا کدے بھی شریر نو نہیں چھڑیا انہا نو صرف انپب ہویا سی کی او شریر چھڑ کے باہر چلے گئے سان اس طرح دے شریر تو باہر ہوندے انپب سمب بھان جس وچ تسی سلور کورڈ جا چاننے دی تارنا جڑے ہوئے ہندے ہو جو تو انو واپس شریر بچ کھچ سک دی ہے بہت سارے لوکانو یہ انپب ہویا ہے اسے طرح اکھا دے پچھے سردے اندر اکھا دے مادے بچ آتے پھر اوپر وال اجیہی قسم دے چکندر ہن انہا نو چیتنا دے کیندر کے ہا جاندہ ہے جدو تسی اپنی توجہ انہا کیندرہ تے پوندے ہو تاکوش اجیہا کھولدہ ہے جو اس پدر تے مجود ہی نہیں ہے اے صرف اس جاگنواری عوستہ بچ کھولدہ ہے اے اپنے آپ بچ ایک ادپت چامتکار ہے کہ سطور شریر دے اندر تو ہردے سیر ویچ اجیہی پوائنٹ سان جتھے اپنے توجہ لگا گے تسی اتھے مرے بغیر کسے ہور سنسار ویچ جاگ جاندے ہو اس سطور شریر نو چھڑے بغیر کنہ بڑا چامتکار ہے اے تسی اس نوکی میں ہور بہتر بڑا سکتے ہو میں سمجھ نہیں پا رہا کہ اس ستاپت پر نالی نوکی میں صداریا جا سکتا ہے اجیہی پر نالی جس نال اپنے اس شریر ویچ اتھے بیٹھے ہوئے اسی سمجھی چیتنا دے سرم اچھ پدر تے جانگ سکتے ہیں میں سطور شریر دے پر شنسہ کی مینہ کرا یہ سب کیول سطور شریر ویچ ہی ہو سکتا ہے جو تو ہڈے کول ہے کیونکہ انہ پوائنٹس دے توجہ پون لیتوانو اجیہی انپبدی لون ہوندی ہے جو ہور جگہ مجود ہی نہیں ہے جو تو ہڈے کھود دے ویقتی گت دیں نرنہ شکتی نال سمبندت ہے کیونکہ ساری سرجنا سمجھتا ویچ ہوئی سی اس لئے نرنہ شکتی بھی سمجھتا ویچ ستاپت کیتی گئی سی جو کچھ واپر نہ ہوندہ ہے اوہ سمیں اتھے ستان دے بغیر واپردہ ہے اتھے پھر اسنوں سمیں اتھے ستان ویچ فلا دتا جاندہ ہے اس لئے جدو اسی کہن دے ہاں کہ کوئی چیز ہے جو سانوں اتھے چھو رہی ہے تا اسی اتھے ہندے ہوئے اتھے کیوے جائیے اسی کھوج دے ہاں اسی ابیاز کر دے ہاں اسی اپنی نرنہ شکتی دی برتو کر دے ہاں اسی کہن دے ہاں ہاں اے میری مرجی ہے میں اتھے جانا اتھے جدو اسی اتھے اچھے ری پدر تے جاندے ہاں تا ایک نوی دنیا کھول دی ہے جو اس دنیا نالو جیادہ اصلی ہندی ہے پھر اسی ہور اچھے جاندے ہاں تا ایک ہور دنیا کھول جاندی ہے اتھے اسی دیکھ دے ہاں کہ اسی جو کچھ کار رہے سی اوہ پہلا ہی اتھے درچ ہو چکا سی سمیت ساڑی جگیا سا دے سمیت ساڑی نرنے شکتی دے پر جدو تک اسی محسوس نہیں کر دے کہ ساڑی کھول سچ مچ بچ نرنے شکتی ہے اسی اس دا انپب نہیں کر سکتے اے ایک عجیب طرح دا ویرودہ پاس جا کانٹرادکشن ہے کہ تو ہاڑی کھول کوئی بھی اصلی نرنے شکتی نہیں ہونی چاہی دی کیونکہ سمچی چیتنا نو سب کچھ پتا ہے پتے پھر بھی جدو تسی اتھے ہندے ہو تا پورا نرنے شکتی دے انپب کر دے ہو کیونکہ اے ہی نہیں تسی اپنی نرنے شکتی دے استعمال کر کے اے پتا لگاؤں دے ہو کی تو ہاڑی کھول کوئی نرنے شکتی ہے ہی نہیں تسی اتھے دی نکلی نرنے شکتی دے استعمال کتے بینا اے نہیں جان سکتے کی تو ہاڑی کھول کوئی نرنے شکتی نہیں سی اے پرتی کھول بانتر دے سندر مشرن ہے اے ایک پرتی کھول جا اوپوزٹ ہے کی تو ہنو لگے کی تو ہنو اصلی نرنے شکتی ہے جو روحانی کھوج لے بہت جروری ہے اتے پھر تو ہنو اے پتہ لگ دا ہے کہ سب کچھ پہلا تو ہی درج سی اصل وچھ نرنے شکتی سی ہی نہیں اے ایک دجے دے بلکل اُلٹ ہے پر تکولہ دا اس دات ہر طرح دے انفواتے لاغو ہوندہ ہے جویں شریرک انفو مانسک انفو خوش دے انفو سوچن دا انفو نرنہ لیند دا انفو ہر کسی چیز دے اے پرتیکول جا اوپوزٹس دا صداعت لاغو ہوندہ ہے یہ ایک بہت مدید صداعت ہے جو ساڑے ہر انفو نو ہور تیبر کردہ ہے پھر کی ہوئے گا ہون اتھے اسی نیگٹیو انفو لندے ہاں اتے جدو اسی کار واپس جاندے ہاں تا اے ساڑے پوزٹیو انفوانو ہور جیادہ تیبر بڑا دندے ہاں ہون چلو دنجھے سریوں دیکھئے کی کس طرح ہے ماندلو ہون اسی اتھے بیٹھے ہوئے اتھے جاندے ہاں سر دے اندر لے پوائنٹس وچ جب کی لگا کے اپنے سچے کار نو دیکھ دے ہاں اتے پھر واپس آ جاندے ہاں کیونکہ اسی شریر نہیں چھڑے ہاں پھر اتھے کی ہندہ ہے ساڑا اتھے دا انفو ہور تیبر ہو جاندہ ہے حالاکہ یہ اصلی نہیں ہندہ پھر بھی اسی اس دا اناند ماندے ہاں دو ہاں پاسیاں دے انفو دی تیبر تاباد دی ہے تسی اتھے آندے ہو تسی واپس جاندے ہو اتے ودیرے کھیڑے اتے اناند دا انفو لندے ہو جو بھی اس ستتھی نو کہندے ہن دا انفو لندے ہو لوگ اس جگہ دے اناند نو بیان کرنے ہی بہت ساریاں پشاوا دا استعمال کردے ہن چیتنا بیاند اناند دا انفو کردی ہے جدو تسی ہٹا آندے ہو تا تسی گیان لے کے آندے ہو اتھے وی اسے ترہ دا اناند انفو کردے ہو اسے کر کے انہ سمچی چیتنا دے جانو لوکا دے اندر اتے باہر ہر ویلے خوشی اتے اناند ہندا ہے او اندر اتے باہر دونوں جگہ مستی ویچ ہندے ہن اتے اسی انہ نو مستانے آخ دے ہن سرور والے لوگ اے پورا کھاکا دنیا دے انہ انفو جات ضربیہ دے نرماندہ سارا طریقہ بہت شاندار ہے میں اس دی وڈی آئی نہیں کر سکتا اسی کیول اے کہندے ہاں کہ رابدہ شکر ہے کہ اے سپنا سی جدو اسی سب نیگٹیو چیزیاں نو دیکھن تو بات جاگ دے ہاں تا کہندے ہاں رابدہ شکر ہے اے صرف ایک سپنا سی اے اتنا سچ لگدہ سی اتنا سچ کہ اس نے ساڑے تے پرواب پایا اے ساڑے تے پرواب پاوندہ ہے اے ساڑے تے پرواب پاوند نہیں تیار کیتا گیا سی جے کر اے ساڑے تے کوئی اثر نہیں پاوندہ تا اسی پرتکول دا انفو کس طرح کر پاوندے اے ساڑے اتنا ستے اسے طرح پرواب پاوند نہیں ہی بڑایا گیا سی جویں کی اے اصلی ہوئے جے انپو اصل طرح دا نا ہوندہ تا اس دا کوئی اثر نہیں سی ہونا پھر تا اے کےول پرشامے دی طرح ہی ہونا سی ایک پرشامہ سانو پروابط نہیں کردہ کےول اصلی چیزیں ساڑے تے اثر پاوندیا ہاں اس لئے اسی حقیقت دے ایک تو ایک پدر بناندے ہاں حالانکہ اے ایک تو ایک پرمادے ہی پدر ہم پر پرمشابت بہت گمراہ کن ہے پارت وچ ایک پرسید ڈانسر سی سارا بائی اس دا نام سارا بائی سی او ایک مشہور ڈانسر سی اس دا ایک ڈانس سکول سی ایک وار اس نے میں نو بلایا میں سرکاری حیثت وچ اس دا ڈانس سکول دیکھنے لے گیا او ایک روحانی جگیا سووی سی ڈانس تو بعد اس نے میں نو پوجر لے بلایا اتے ایک بہت ہی ڈلچسپ سوال پوچھیا اس نے کہا میں اے سمجھنا چوندی ہاں جو گیانوان لوگ جو جان جاندے ہاں کہ اے سب کچھ پلے کھا ہے اے مایا ہے او کہندے ہاں کہ اے مایا میں تھے مایا میں ناشکاری استھر پرم ہے او کمیں تھے رندے ہاں جی اونا نو پتا ہے کی اے کیول ایک پرشاوہ ہے تا او اتھے خوشی والا اتے بدیا سما کی میں بتید کر سکتے ہاں اتے میں اس میں سمجھایا کی اے صحیح پرباشا نہیں ہے مایا دا پاو کے وال پرم ہی نہیں ہے اس دا مطلب ہور بہت زیادہ ہے اس دا مطلب کی ہے اس دا مطلب اے ہے چی میں کی اتھے ایک پانی دا پیالا ہے اتے میں اس پانی نو پین جا رہا ہاں چنگا سوادی سی دا ہے تسی اس دا اناند ماندے ہو پھر تسی جاگ جاندے ہو اوتھے کوئی نہیں ہندہ کشی عجیبی اوتھے ہندی ہے اناند عجیبی اوتھے ہندہ ہے کی میں کچھ بچیا کچھ ہے ہلے بھی تو آڑے نال رندہ ہے جاد کی باقی سب علوب ہو جاندہ ہے مایا دا اے مطلب نہیں کی اے پیالا چوٹا ہے مایا دا مطلب ہے جو پیالا تو انو دکھ رہا ہے وہ چوٹ ہے پیالے دا انپو چوٹا نہیں اے اصلی ہے اتے پیالے دے گائم ہون تو بعد بھی رہے گا اے مایا دے ایک بہت ہی مشکل پریباشہ ہے اے نیرا پرم نہیں ہے اے ایک پرم ہے کہ ساڑے کول چیجہ ہن ساڑے کول ستھول پوتک چیجہ ہن اتے او سانو انپو دے رہی ہن اے ستھول لوگ ہن او سانو ایک انپو دے رہی ہن اتے جدو اسی جاگ جاندے ہاں تا اے سب کچھ اوتھے نہیں ہوندہ پر انپو اجے بھی اوتھے ہوندہ ہے اے انپو اجے بھی موجود ہوندہ ہے اتے چیجہ لوپ ہو جاندی ہن تجھے پاسے اسی سوچ دے ہاں کی ایک وشیش پدر تے چیتنا دی اصلیت اے ہے کی چیجہ اصلی ہن جو سانو انپو دے رہی ہاں جے کر اسی اس تو اتے چیتنا دے ہوروی ڈنگے پدرہ تے جاندے ہاں تا سانو پتا لگ دا ہے کی اے پین وارے پاڑی دا تجاربہ سی جس نے پیالے نو بڑھایا اتے پاڑی بڑھایا اے اس طرح دے بلکل اُلٹ ہے جو اسی سوچیا سی اسی سوچیا سی کہ اتھن یہ چیجہ اتے لوگ ہی سانو سنسار دے سارے انپو دندے ہاں جدو تسی سکھر تے پونچ دے ہوں اتے دیکھ دے ہوں کی انپو پلہ بنایا گیا سی اتے اس انپو انو حاصل کرن لئے لوکا نو اتے چیجہ نو بنایا گیا سی کارن اتے پرباب بلکل اُلٹ ہے پر اسی اس نو اتھے نہیں دیکھ دے پر جے کر اپنے سیر دی صحیح تھا تے توجہ کیندرت کریے تا اسی اے سب کچھ دیکھ سکا گے اے کمال دیگال ہے تُسی ہور کی مانگ سکتے ہو میں کہندہ ہاں کی ایک روحانی جگیاسو جو ساچنو لبنا چاوندہ ہے اوہ ہور کی مانگ سکتا ہے کہ کوئی اُسنو دس دوے کے سیر وچ کچھ اجیہیا تھا وہاں جتھے ہور چیجہ تو تیان ہٹا کے توجہ لگائی جاوے تا اوہ دروازے کھل جان گئے اس طرح گیان دے دروازے کھلن تو بعد حثیقت واڑے سامنے آ جاوے گی اے ساڑے ساریاں وچ موجود ہے اجیہا نہیں کہ اے کچھ خاص لوگ کا کول ہی موجود ہوندہ ہے یہ ساڑے ساریاں کول ہے ہر کول ایک پرم سانت ساتھ گروہ بنن دی اتے اسے جیون وچ سارے انپا مانو مان کے سکر تک جاندی سمرتہ ہوندی ہے ہر کوئی کیوں نہیں جاندہ اصا نے اپنے آپ نو بان لیا ہے کیول اس لئے کی چیجہ ساچ دیسن اتے اسی انہ دا اصل وان اناند مان سکیے انہ نو اصل مان کے اسی انہ وچ دوب گئے ہاں اسی اے سوچیا ہی نہیں کہ کچھ خور بھی ہو سکتا ہے اے سنسار ساڑے ایک او ایک اصلیت ہے اسی سوچیا کہ کیول اس جگہ تے ہی پیار لب سکتا ہے کیول اس جگہ تے ہی خوشی پراپت ہو سکتی ہے کیول اس جگہ نال ہی اپنے آپ نے جوڑیا جا سکتا ہے کیول اس جگہ تے سب اچھامہ کی تیا جا سکتی ہے ہاں اتے اپنے آپ نو اسی اس جگہ نال انہ جوڑ لیا اتے کدھی اے لب ہی نہیں سکے کہ ساڑے شریع اندر کوئی اجے ہی چیز ہے جو دروازے کھول سکتی ہے اس لئے اے بہت خوش قسمتی ہے کی کوئی ویاقتی ساڑی جندگی میں آ سکتا ہے جسنو پرم سنت ساتھ گروہ کہا جاندہ ہے جو ساڑے نال سدھے انپب دوارہ گال کر رہا ہندہ ہے نہ کی کتابہ میں چو پڑھ کے اسیوی کتابہ پڑھ سکتے ہیں ایک پرم سنت ساتھ گروہ اتے ایک سیاڑے ویاقتی دا ساڑے نال گال کرنویچ فرق ہندہ ہے سیاڑا ویاقتی سانو کتابہ تو سکھیا دندہ ہویا بولدہ ہے جاد کی اسنو پتہ نہیں ہندہ کی او کی سکھیا دے رہا ہندہ ہے جاد کی ایک پرم سنت ساتھ گروہ سدھا اس انپب تو بولدہ ہے جو او چوندہ ہے کہ سانو بھی ہوئے ایک پرم سنت ساتھ گروہ ہر سمیں انہ سارے پدرہ تو جانو ہندہ ہے او سارے پدرہ تو بول رہا ہندہ ہے کیول اے ہی نہیں او کئی لوگ کا نال کئی روحہ نال گال کر رہا ہندہ ہے جو اس سمیں الگ الگ پدر تے ہندے ہیں او صرف ساڑے نال ہی گال نہیں کر رہا ہندہ او کئی پدرہ تے اپنا کام کر رہا ہندہ ہے اے بہت بکرا ہے ایک پرم سنت ساتھ گروہ ایک عام آدمی ورگا دیزدہ ہے پر میں سہانو دستہ ہاں گاؤتی نہ کر بیٹھے ہو او انہا عام آدمی نہیں ہندہ سدارن دیکھتا ہے سدارن کام کردہ ہے ساڑے ورگے سدارن کام کردہ ہے پر چیتنا ویچ جانگ رکتا ویچ او بلکل وکرا ہندہ ہے اس نوں لگاتار اس پورے تماشے بارے سوجی ہندی ہے او ہر سمیں سمچی تصویر دیکھ رہا ہندہ ہے سو اس دا کام ایک ادیاپک دے کام تو بہت وکرا ہندہ ہے میں لوگ کا نوں دستہ رہندہ ہاں کہ او ایک ادیاپک نہیں ہندہ ایک پرم سانتھ ساتھ گروہ ایک ادیاپک نہیں ہے پھر او کون ہے میں اس بارے کدھا بیان کرا اس نوں کی میں پرباشت کرا میں اس نوں سو تو ودیاں سچے دوست وجو پرباشت کروں گا او سو تو ودیاں بیاقتی جس وچ تسی شد سچے پیار دا انپب لے سکتے ہو جو تو آنوں اپنے کار واپس لے جاندہ ہے او بلکل ایک وکری قسم دا بیاقتی ہے بہت خوش قسمتی دی گال ہے کہ اجے بھی سنسار دی اس ستھی وچ پرم سانتھ ساتھ گروہ ہندے ہاں سنسار ایک ودیا ستھی وچ نہیں ہے اے ایک بہت ہی نیگٹیو ستھی وچ ہے ایک پرم سانتھ ساتھ گروہ دی اس پرکریہ راہی اصریت نوں لبن دے سمرت ہونا اپنی نرنے شکتی نوں ورط کے خوش کرن اتے پھر لبن دے سمرت ہونا تو ہنو ہور کی چائدہ ہے میں تو آنوں سارے انو سچائی دے جگیا سو ہون دی مبارک بات دندہ ہاں میں نوں پتہ ہے کہ تسی اس نوں لب لب ہوگے تو ہڈا بہت تانواد موسیقی 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 موسیقی